اللہ جلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مہترین نماز کیسے پڑھے ہیں سلسلے کا درس نمبر پینتیس مستحب نمازوں کے فقی احکام جاری تھے اور بہت اہم اہم مستحب نمازیں کہ جن کا عام طور پر زندگی میں جن سے بہت زیادہ واسطہ پڑھتا ہے ان کا آج سے ذکر شروع کر رہے ہیں نوافل یومیاں پر تو ہماری پچھلی نشست ہو چکی ہے آج ہے نمازِ وحشتِ قبر کے فقی مسائل دیکھئی یہ جو نماز نمازِ وحشتِ قبر یہ عام طور پر مستحب نمازوں کے اندر علماء اس کو لکھتے ہیں اور یہ نماز تین ناموں سے مشہور ہے سلات الحدیہ سلاتِ لیلت الدفن اور سلات الوحشت کے نام سے یعنی نمازِ حدیہ بھی کہلاتی ہے یہ اور نمازِ لیلت الدفن بھی کہلاتی ہے اور نمازِ وحشت بھی کہلاتی ہے دماغ میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ وحشتِ قبر سے کیا مراد ہے ایک بات مشہور ہے کہ بہت سے ایسے افراد کی بھی نمازِ وحشتِ قبر پڑی جاتی ہے کہ جو اپنی زندگی میں خود نمازوں سے بہت وحشت کیا کرتے تھے اور پڑھتے ہی نہیں تھے ستر ستر اسیسی سال کی نمازیں اکثر لوگ آ کر پوچھتے ہیں پھر ایک آتھ سال کی ان کے لوائقین پڑھوا دیتے ہیں تو وحشتِ قبر اصل میں دیکھیں کسی بھی نئی جگہ جب بھی انسان جاتا ہے اور اس جگہ سے معنوس نہیں ہوتا ہے تو اسے وہاں پر ایک وحشت تو ہوتی ایک کسی وسیع و عریض اگر محل کے اندر بھی آپ کو لے جائے جائے تو وہاں پر بھی ایک انسان ایک نئی جگہ پر جا کر ایک ذرا ایک وحشت کو محسوس کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ روایات میں قبر کی تین چیزوں سے بہت دعایا گیا ہے قبر کی تنگی سے تاریکی سے اور تنہائی سے تنگی تاریکی اور تنہائی اس سے انسان کو وحشت ہوتی ہے جیسے اندھیرے سے انسان وحشت کرتا ہے کسی تنگ جگہ میں انسان وحشت کرتا ہے روایات میں جملہ آیا ہے کہ بہت سارے اس قسم کے افراد جو انتہائی تنگ دل ہوں کسی پر ایک پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہ ہوں جو خود اتنے دل کے تنگ ہوں قیامت میں ان کو اتنی چھوٹی جگہ پر رکھا جائے گا جتنا ایک کیل کا ایک سوراخ دیوار کے اندر ہوتا ہے تو تنگی تاریکی اور تنہائی جس سے انسان عام طور پر ڈرتا ہے اور دیکھیں یہ مراحل جو ہیں بہت سخت مراحل ہیں اور جب بھی انسان انتقال کرتا ہے اور بہرحال اس کو اپنی قبر کے اندر جانا ہے وہاں پر انسان بہت زیادہ تنہائی محسوس کرے گا اور وہ آخری مرتبہ اپنے ملنے والے جب اس کو قبر میں بند کر کے جا رہے ہوں گے اس وقت نہائیت حسرت سے ان کو دیکھے گا کہ اب میں ہوں اور یہ میرے عامال ہیں اور ان تمام افراد سب جدائی کا مرحلہ آ گیا لہٰذا اس جگہ کے لئے انسان کو ہمیشہ تیاری کرنی چاہیے کہ جو انسان جہاں پر ہمیشہ اس کو رہنا ہے کچھ افراد اس نماز کے نام کے اوپر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ کیا نمازِ وحشتِ قبر کا نام صحیح ہے اصلاً وہ کہتے ہیں کہ عموماً کہ اصلاً تو یہ نماز وحشت کو دور کرنے والی ہے تو اس کا نام نمازِ رفع وحشت ہونا چاہیے تو بہرحال بظاہر یہ لگتا ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جو اسلامی روایات ہیں اس میں نام نمازِ وحشت نہیں آیا ہے البتہ اس کے باوجود بھی نمازِ وحشت صلاة الوحشت اس نام سے علماء اور فقہہ نے اپنے کتابوں کے اندر باقاعدہ اس کی چیکٹر قائم کی ہیں اور اس میں ان کی اس نماز کی تفصیل لکھی یعنی انہوں نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور اس سے مراد وہی ہوتی ہے اگر کوئی کہے کہ نمازِ وحشتِ قبر پڑھنا ہے تو اس قبر میں وحشت اور تنہائی کو دور کرنے کے مداوے کے طور پر جو نماز پڑھی جاتی اسی کو نمازِ وحشتِ قبر کہتے ہیں تو لہٰذا اس نام پر اس لحاظ سے کسی اعتراض کرنا کوئی ایسا ویلیڈ اعتراض نہیں ہے علماء نے بھی اس نام کو قبول کیا اچھا اب اس نمازِ وحشتِ قبر کا حکم اصلاً کب ہے مثلاً ہمارے ہاں بہت سے اعلانات ہوتے ہیں مرہوم کے انتقال کے بعد کے ان کے لئے نمازِ وحشتِ قبر کی استضا کی جاتی ہے اصلاً روایت کے اندر یہ چیز دوسرے مرحلے کے اوپر آئی ہے اور پہلی چیز جو آئی ہے جو کہ اصل حکم ہے وہ لوگوں کے اندر اتنا زیادہ مشہور رہیں لوگ پھر بھی عام طور پر کرتے ہیں اور وہ ہے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میت کی پہلی رات سے زیادہ سخت اور کوئی وقت نہیں ہوتا پیغمبر فرماتے ہیں لہٰذا تم اپنے مرنے والوں پر صدقہ دے کر رحم کرو اور اگر صدقہ نہیں دے سکتے تو تم میں کوئی بھی شخص دو رکعت نماز پڑے اور پھر پیغمبر نے ایک وہ طریقہ نماز کا بتایا ہے دونوں طریقہ روایت کے اندر آئے ہیں کہ جس میں پہلا طریقہ وہ ہے کہ جس وقت میت کا انتقال ہوتا ہے اور بھی تدفین نہیں ہوئی ہوتی تو پھر پیغمبر نے ایک طریقہ بتایا کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ توحید دو مرتبہ پڑھو اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ تکاسر کو دس مرتبہ پڑھو اور نماز مکمل کرنے کے بعد درود پڑھو اور اس کے بعد کہو وَبَسْ سَوَابَهَا إِلَا قَبْرِ فُلَانِن يَا قَبْرِ ذَلِقَ الْمَيِّدْ فُلَانِ اِبْنِ فُلَانِ تو بحال یہ جو ہے اصلاً حکم کیا ہے صدقہ دینے کا حکم اور صدقہ کی اگر کسی کی حیثیت نہیں ہے کسی بھی وجہ سے صدقہ نہیں دے پا رہا ہے وہ تو پھر دوسرے مرحلے پر آتا ہے کہ نمازِ وَحشَدِ قَبْرِ فُلَو تو صدقہ دیکھیں صدقہ کے مطالعہ اگر آپ روایات کا مطالعہ کریں تو مرنے سے لے کر اور بہت بعد تک پیغمبر فرماتے ہیں صدقہ کے ذریعے اپنے مردوں پر رحم کرو یہ صدقہ اللہ کے غزب کی آگ کو تھنڈا کرتا ہے یہ قبر کے اندر قبر کی گرمی کو تھنڈا کرتا ہے قیامت کی آگ میں بھی صدقہ سائبان بن جائے گا اور کتنی روایت اس سلسلے میں آئیں ہیں میزانِ عمل سے اس کو بھاری کرو صدقہ دینے والے پولے سرات کی طرح سے بجلی کی طرح سے پولے سرات سے گزر جائیں گے اور جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال بھی بن جائے گا تو صدقہ ہر مرحلے اور ہر موقع پر کام آئے گا تو سب سے پہلا اور اولین چیزی ہے کہ انتقال کے بعد میت کے لئے صدقہ دیا جائے ہاں صدقہ بھی دے دیا جائے نمازِ بحشتے بھی قبر بھی پڑھ لی جائے تو بہت ہی زیادہ ثواب اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا لیکن اصلاً جو چیز لوگ بھول گئے ہیں وہ ہے صدقہ صدقہ دینے تو صدقہ دینے اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ روایت کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صدق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لئے صدقہ دیتا ہے تو اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ وہ ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ اس کی قبر پر جائیں جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں نعمتِ الہی کا ایک طبق ہوتا ہے اور ہر فرشتہ اس کو السلام علیکہ یا ولی اللہ کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ خدا کے بندے تمہارے لئے حدیعہ فلا مومن نے بھیجائے اس کی قبر منور ہو جاتی ہے اللہ بحشت میں اسے ایک ہزار شہر عطا کرے گا اور ہزار اُروں سے اس کا ازدواج کرے گا اسے ہزار پوشاکے پینائے گا اور اس کی ہزار حاجات کو پورا کرے گا تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال کتنا زیادہ اس کا ثواب ہے کتنا زیادہ صدقہ دینے کا اور صرف اس کی حد تکی معاملہ نہیں ہے بلکہ ابھی نمازِ وحشتِ قبر کا تو خاص طریقہ وغیرہ آپ اس میں دیکھیں گی اور سنیں گی اصلہ یہ ہے کہ جو عام کوئی سی بھی دو رکعت نمازِ مستحبی ہے اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے مثلا فجر کے طریقے سے اگر آپ دو رکعت نمازِ مستحب اگر کوئی شخص جو ہے وہ پڑھ لے بلکل عام فجر کے طریقے سے اور میت کو ثواب حدیعہ کر دے تو اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے نمازِ وحشتِ قبر کا ثواب علاق ہے اور اس طرح کی نماز جو کہ میت کو حدیعہ کی جاتی ہے اس کا ثوابہ لگ روایت میں یہ چیز آئی ہے کہ پیغمبرِ اسلام کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا اور ابھی گزشتہ روز ہی اس مردے کو دفن کیا گیا تھا اس قبر میں اور وہ رساس پر رو رہے تھے پیغمبر نے فرمایا تمہاری مقتصر سی دو رکعت نماز جسے تم بہت حقیر سمجھتے ہو اس قبر والے کے لیے تمہاری تمام دولت سے بہتر یعنی حقیقتاً اس کو اتنا زیادہ اس کا بینفٹ ہے مردے کے لیے کہ ہم تو بہت معمولی جیسے سمجھتے ہیں دو رکعت نماز فجر کی طریقے سے پڑھ کے اس کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ تو عام دو رکعت نماز پڑھنے کا بھی بہت زیادہ سواب ہے اور صرف یہ ہی نہیں یعنی نمازِ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ نمازِ وحشتِ قبر کی فضیلت کے عنوان سے اگر اس کو دیکھیں کہ مرہوم کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے یعنی کیا فائدہ ہوتا ہے کہ پروردگار ایک ہزار فرشتے اس کی قبر پر بھیجتا ہے ہر ایک کے پاس ایک لباس ہوتا ہے اور اس میت کی قبر کو سور پھونکے جانے تک کشادہ کرتے رہتے ہیں اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ جو پڑھنے والا ہے روایت میں آپ کے جو سامنے ہے کہ نماز پڑھنے والے کو ان تمام چیزوں کے برابر عجر ملتا ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کے چالیس درجات اس نماز پڑھنے کی وجہ سے بلند کر دیے جاتے ہیں یعنی سوچیں کہ سورج طلوع دنیا میں جن چیزوں پر ہوتا ہے اس کا کوئی حد اور شمار ہے کرووں، عربوں، کھربوں یعنی وہ کسی گنتی میں نہیں آ سکتی اتنا ثواب اس کے نام عمال میں لکھ دیا جاتا اور اس کے چالیس درجات بلند کر دیے جاتے ہیں تو اچھا اب نمازِ وحشتِ قبر جب انسان پڑھتا ہے تو ہوتا کیا ہے یہ آپ نے سنا کہ فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں لباس لے کر اور اسی قبر کو مسلسل پشادہ کرتے رہتے ہیں وحشت جو تنہائی دور ہوتی ہے اور وہ تنگی جو تھی وہ بھی دور ہوتی جاتی ہے مسلسل اس کی قبر فراخ ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک دو نہیں بلکہ ایک ہزار فرشتوں کو پروردگاریالم بھیجتا ہے تو مرہوم کے لیے بہت زیادہ اس نماز میں فائدہ ہے یہ وجہ ہے کہ ہمارے علماء میں مرزا حسین نوری مرزا حسین نوری کتنے زیادہ جن کی بہت بڑے محدث تھے اور ان کی کتاب دار السلام وہ بہت مشہور ہے اسی کتاب میں مرزا حسین نوری نے آخون ملہ فتح علی سلطان آبادی جو کازمین میں باقاعدہ درس دیا کرتے تھے اور بہت بڑے علماء اور مجتہدین میں ان کا شمار ہوتا تھا ان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے آخون ملہ فتح علی سلطان آبادی یہ جو تھے اتنے بڑے علم تھے کہ یہ شیخ عبدالکریم حائری کے بھی استاد تھے یعنی جنہوں نے حوضہ علمی قوم قائم کیا ہے شیخ عبدالکریم حائری آج یہ جو علمی بہار آپ کو نظر آ رہی ہے قوم میں اس کے موسس اور بانی یہی ہیں شیخ عبدالکریم حائری ان کے بھی استاد تھے آخون ملہ فتح علی سلطان آبادی اور شیخ عبدالکریم حائری کے بھی استاد تھے اور یہ مرزا حسین نوری کے بھی استاد تھے اور روزہ امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام میں اس کے مغربی سہن میں یعنی سہن کے جو مغربی حصہ ہے وہاں پر آخون ملہ فتح علی سلطان آبادی مدفون ہے اچھا اب مہدیس نوری نے دار السلام میں ان کا ایک واقعہ نقل کیا کہ ہمارے استاد آخون ملہ فتح علی سلطان آبادی وہ خود یہ فرماتے تھے کہ میری عادت تھی کہ جب بھی کوئی محب اہل بیت اس دنیا سے رخصت ہوتا تھا اور مجھے اس کے خبر ہو جاتی تھی تو میں دو رکعت نماز وحشت قبر اس کے لئے ضرور پڑھتا تھا اور میرے علاوہ اس بات سے کوئی شخص واقف نہیں تھا اچھا اب وہ خواہ میں اس شخص کو جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں بس مجھے اطلاع ملتی تھی کہ کوئی صاحب ایمان دنیا سے رخصت ہوا ہے تو میں اس کے لئے نماز وحشت قبر ضرور پڑھتا تھا کہہ رہے ہیں میرے ایک دن میرے ایک دوست میرے پاس آئے وہ خود بھی عالمی دین تھے بڑھے اس نے کہا کہ کل رات ایک مومن میرے خواہ میں آئے جو چند دنوں پہلے انتقال کر گئے تھے اور جب میں نے خواہ میں ان سے ان کے موت کے بعد کے حالات پوچھے اور تو انہوں نے بتایا کہ قبر کی پہلی رات میں بہت سخت تنگی اور پریشانی کے عالم میں تھا اور مجھے کچھ آمال کی بنا پر عذاب کی طرف لے جائے جا رہا تھا تو اسی وقت ملہ فتح علی کی بھیجی گئی دو رکعت نماز نے مجھے آ کر اس عذاب سے بچا لیا خدا یعنی مردہ کی کہہ رہا ہے وہ مرہوم جو خواب میں آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ان کے والدین پر رحم کرے انہوں نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور اس نے پھر وہ جو مومن جس نے خواب آ کر سنایا ان کو ملہ فتح علی سلطانہ بادی کو اس نے پوچھا کہ آپ نے کونسی دو رکعت نماز پڑی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دو رکعت نماز وحشت قبر پڑی تھی اور اس کے بعد ان کو دو رکعت نماز وحشت قبر کا طریقہ بھی دوبارہ بتایا تو اس کتاب کے اندر محدث نوری نے باقاعدہ اس واقعے کو نقل کیا اور ایک چیز ہے جس میں بہت متزبزب تھا کہ میں اس کو بتاؤں کہ بہت سے چیزیں پرسنل ایکسپیرینسز بھی ہوتی ہیں اور دماغ میں کے بھی آتا ہے کہ خود ستائی اور اس طرح کا کوئی دنیاوی خیال دماغ میں نہ آنے لگے سننے والوں کو کوئی کوئی اپنی معذر اللہ بغائی بیان کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لیکن خود میرا بھی ایک ایکسپیرینسز اس طرح کا ہے کہ کافی سالوں پہلے ایک دفعہ ہمارے ایک رشتزار کا اندقال ہوا تھا تو میں نے ان کے لئے نماز بحشت قبر پڑی تھی ایک دور روز بعد ہی میں نہیں خود میرا ذاتی ایکسپیرینس ہی حالانکہ مجھے اتنے خواب یاد واد رہتے نہیں لیکن وہ خواب ابھی تک مجھے یاد ہے کہ تقریباً آج سے شاید پندرہ بیس سال بیس سال ہو گئے ہوں گے اس پہلے کی بات ہے تو خواب میں وہ آئے اور حد سے زیادہ اعنی مجھ سے جو ہے اس کا اظہار کرنے لگے خوشی کا اظہار کرنے لگے گلے لگ رہے ہیں اور بار بار مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دو رکعت نماز جو بحشت قبر تھی اس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا تو تو یہ بات میں نے اس طور پر یوں بتا دی کہ صرف یہ علماء وغیرہ اسے مخصوص نہیں کہ واقعات میں پڑھتے ہیں کوئی عام سا گناہگار بھی شخص اگر یہ پڑھے تو بہرحال کیونکہ اس نماز کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنا زیادہ سواب اور فائدے پہنچا دیتی ہے محروم کو تو اس لحاظ سے بات کا ذکر کر دیا تو یہ ایک بڑی ویسی نماز ہے بہت اہم نماز ہے اور یہ جو نماز اس لحاظ سے پڑھی جاتی چاہے وہ دو رکعت عام مصطحب نمازی محروم کے لیے پڑھیں تو اس کے متعلق ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام فرماتے تھے کہ میں ہر رات دو رکعت نماز اپنے بیٹے کے لیے پڑھتا ہوں غالباً اسماعیل کی طرف اشارہ جو امام کے اپنے زندگی میں جو انتقال کر گئے تھے اور دو رکعت نماز میں اپنے والدین کے لیے ہر رات میں پڑھتا ہوں اور اس میں امام نے طریقہ بھی بتایا فرمایا کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سور قدر پڑھتا ہوں اور دوسری رکعت میں سور الحمد کے بعد سور کوسر کی دلاوت کرتا ہوں اور امام فرماتے ہیں کبھی میت تنگی اور سختی میں اگر مقتلع ہوتی ہے تو پروردگار عالم اسے آسانی مہیا کرتا ہے اور میت کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آسانی جو تمہیں آج میسر آئی ہے یہ تمہارے فلان برادر مومن نے تمہارے لیے جو دو رکعت نماز پڑھی ہے اس کی وجہ سے تم کو یہ آسانی مہیا ہوئی ہے تو راوی نے کہا کہ مولا کیا ہم ایک ہی نماز میں بہت سارے مومنین کو یہ دو مومنین کو شامل کر سکتے ہیں امام نے فرمایا کہ ہاں یہ جو نماز ہے یہ جو عام دو رکعت نماز اس میں آپ چاہیں تو جتنے چاہیں مومنین کو آپ شامل کر سکتے ہیں کہ مثلا پوری دنیا میں جتنے بھی آج مومنین کا انتقال ہو میں سب کو ہدیعہ کرتا ہوں تو مرنے والے کو اس سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے امام فرماتے ہیں اور میت اپنے لئے کیے گئے دعا اور استغفار اس سے بھی بہت زیادہ مسرور ہوتی ہے اور امام فرماتے ہیں وہ اسی طرح سے اس نماز کے ملنے سے یا ان عمال کے ملنے سے خوش ہوتی ہے جیسے کوئی زندہ شخص توفے ملنے کے بعد خوشی محسوس کرتا تو امام نے فرمایا میت کے لئے نماز روزہ حج صدقات دیگر نیک عمال دعائیں عمال خیر سب ان کا ثواب حدیہ کیا جا سکتا اور یہ سب اس کی قبر میں پہنچتے ہیں قبر میں پہنچتے ہیں اور یہ ثواب میت کے لئے بھی ہوتا ہے اور میت کے لئے ان عمال کو انجام دینے والے کے لئے بھی ہوتا ہے بلکہ امام یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کے مرنے کے بعد اس کے لئے کوئی شخص نیک عمال انجام دیتا ہے تو اللہ اس عمال کو کرنے والے کا ثواب دوبنا کر دیتا ہے اور مرنے والا بھی اس سے مکمل فائدہ اٹھاتا ہے یعنی یہ فقط یہ نہیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں تو صرف مرنے والے کو فائدہ ہو رہا ہے خود آپ کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے تو بہت ہی ظاہر کی جو رات ہے خاص طور پر شب اول جو کہلائی جاتی ہے یہ سخت رات ہے اس میں شبہ نہیں کہ یہ رات جو ہے سخت راتوں کے اندر سے شمار ہوتی ہے اور آیت اللہ مرشی نجفی یہ واقعہ خود آیت اللہ مرشی نجفی نے سنایا اور فرماتے ہیں کہ آیت اللہ شیخ مرتضہ حائری یزدی شیخ مرتضہ حائری یزدی کا جب انتقال ہوا تو آیت اللہ مرشی نجفی کے خواب میں یہ آئے اور کافی تفصیل سے اپنے حالات کو بتایا اور یہ آیت اللہ شیخ مرتضہ حائری یزدی کون تھے یہ آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری کے بیٹے تھے جن کا ابھی اس سے پہلے بھی تذکر آیا تھا جنہاں حوضہ علمی قوم کی بنیاد رکھی اور آیت اللہ شیخ عبدالحائری یزدی امام خمینی کے بہت قریبی افراد میں شمار ہوتے ہیں امام خمینی کے جو بلکل برابر میں بیٹھے ہوں ہیں سیدھے ہاتھ پر یہ آیت اللہ شیخ عبدالحائری یزدی اور اس قدر ان کی آپس میں قربت تھی کہ امام خمینی نے اپنے بیٹے مصطفیٰ خمینی کی شادی مرتضہ حائری یزدی کی بیٹی سے کی تھی تو اس لحاظ سے مصطفیٰ خمینی جو امام خمینی کی بیٹے جو انہیں عراق میں شہید کر دیا گیا تھا ان کی جو زوجہ تھی وہ آیت اللہ مرتضہ حائری یزدی کی بیٹی تھی تو آیت اللہ مرتضہ حائری یزدی آیت اللہ مرشن عجیبی فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے اس رات آیت اللہ مرتضی حائری یزدی کے لیے نمازِ بحشتِ قبر پڑی اور سورہ یاسین کی تلاوت کی اور اس کا ثواب ان کی روح کو ان کو ہدیہ کیا اچھا اس کے صرف چند راتوں کے بعد ہی میں نے ان کو خواب میں دیکھا اور خواب میں مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا اور مجھے اس بات کا تجسس تھا کہ میں آیت اللہ مرتضی حائری یزدی سے پوچھوں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا تو میں نے کہا کہ آغا یہ آپ کی مرنے کے بعد کیا ہوا حالات کیا رہے تو مجھے ان کی حالت سے دیکھ کر لگا کہ آغا حائری بہت خوش ہے اور انہوں نے کہا کہ بہت سے مرحلوں سے گزر کر میری روح میری جسم سے باہر آئی اور بہت آہستگی کے ساتھ جسم سے نکل گئی اور جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو میں نے اوپر سے اپنے جسم کو مکمل طور پر پہلی بار دیکھا جب روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور جسم پڑھا رہ جاتا ہے تو روح اس کو دیکھتی ہے تو میں بہار سے مکمل طور پر اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا میں بہبھوت ہو کر رہ گیا اور دل میں ایسی غمزادہ کیفیت تاری ہوئی کہ میں قبر کے کونے میں غمزادہ بیٹھ گیا قبر کی پاہتی کے پاس سے اچانک سے مجھے کچھ خوفناک آوازیں آنا شروع ہوئیں بڑا تفصیلی خواب آیت اللہ مرشی نجفی نے ذکر کیا بہت خوفناک آوازیں آنے لگیں بہت نامانوس آوازیں تھیں میں نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی رانگٹے کھڑے کر دینے والی آوازوں کو نہیں سنا تھا اچھا جو مجھے دفن کر رہے تھے ان میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ کیا کیسی آوازیں آ رہی ہیں وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے تدفین میں تو میں نے دیکھا کہ ایک ویران اور بیابان سی کسی جگہ سے دو افراد آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کے جسم آکھ کے بنے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے شولے اس طرح سے لگ رہے ہیں نکل رہے ہیں کہ میں ان کے چہرے کی بھی شناخت نہیں کر پا رہا تھا دونوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور میری طرح بشارہ کر کے جیسے میرے متعلق کچھ بات کر رہے ہیں میرا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا میں چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز میرے علق سے نہیں نکل رہی تھی یعنی صرف میرا مو کھل رہا تھا اور بند ہو رہا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی میں زمین پر سہما ہوا لیٹا ہوا تھا انتہائی خوفزدہ تھا میں نے پوری قوت مجتمع کر کے بہرحال اپنے پروردگار کو پکارا پروردگارہ میری مدد فرما اس موقع پر کون ہے جو تو تیرے علاوہ میری مدد کر سکے اور اچانک اسی وقت مجھے اپنے پیچھے سے ایک انتہائی دل نواز انتہائی روح پرور اور خوبصورت اور میٹھی آواز سنائی دی میں نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کی طرف مجھے ایک روشنی سے نظر آئی دونوں آگ کے بنے ہوئے وہ جو اشخاص آ رہے تھے وہ اس روشنی کو دیکھ کر مجھ سے دور ہونا شروع ہو گئے یہاں تک کہ دور ہوتے ہوتے اتنا دور چلے گئے کہ وہ بالکل غائب ہو گئے میں نے سکون کا سانس لیا تو دیکھا اس روشنی کے اندر سے ایک نورانی شخصیت باہر آئی بہترین مسکراہت ان کے چہرے پر تھی اور کہا کہ کیا تم خوفزدہ ہو میں نے کہا آقا ساری زندگی میں اتنا خوفزدہ نہیں ہوا جتنا اس وقت خوفزدہ ہوا اگر آپ نہ آتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے خود ہی حمد کر کے پوچھا آقا آپ کون ہیں تو اس شخصیت نے بہت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا کہ میں علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اور کہا ہے مرتضہ حائری تم ارتیس مرتبہ ہماری زیارت کے لئے آئے تھے اب میرا بھی یہ فرض بن گیا ہے کہ میں تمہاری قبر میں ارتیس دفعہ تمہاری زیارت کے لئے آئے اور آج اس زیارت کا پہلا دین ہے وہ مجھے سیتیس دفعہ تمہاری زیارت کے لئے مزید آنا تو بہت سارے دیکھی افراد اس طرح کے ہیں کہ جو آج بار بار زیارت پر جانے پر لوگوں کو اعتراض کرنے لگیں بھئی بار بار دیکھی ہر سال زیارت پر چلے جاتے ہیں ہر سال عمرے پر چلے جاتے ہیں اس سے بہتر تھا یہ لوگ جو ہے نا قریب کی امداد کر دیتے فلا پروجیکٹ کے اندر کام کر دیتے تو دیکھیں یہ کسی کی نیک کام کو روک کر کسی دوسرے نیک کام کی معرفی نہ کیا کریں جو عام طور پر نوٹ بھی کیا گیا وہ افراد جو ہر سال حج و عمرہ زیارت اس طرح کی چیزوں کے اوپر جاتے ہیں اللہ ان کو اتنی توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ غریبوں کی امداد بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ایک نیک کام سیرے سے بند کیا جائے اس کے بعد کوئی اور دوسرا نے کم تب کیا جائے دونوں کام ساتھ بھی ہو زکتے تو بہرحال آیت اللہ مرشی نجبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو عمل انجام دیا تھا ان کے لیے دو رکعت نمازِ وحشتِ قبر پڑی تھی اور دو اس کے علاوہ میں نے سورِ یاسین پڑی تھی تو آیت اللہ مرتضہ حائری یزدی اس کے بعد میرے جو ہے وہ خواب میں آئے اور مجھے یہ ساری تفصیل انہوں نے بتائی تو بہرحال ایک بماغ میں یہ رہے کہ کوئی بھی نیک کام ہمیشہ انسان کو مختلف نیک کام کرتے رہنا چاہیے اب جیسے کہ ابھی آپ زیارت کا تذکر آیا قبر میں ہر نیک عمل کسی نہ کسی صورت میں فائدہ پہنچائے گا نمازوں کا بھی آپ نے سلسلہ دیکھا زیارت کا سلسلہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے موارد جو موت کی گفتوکوں نے نقل کیے تھے جو قبر میں اس لحاظ سے ہر نیک عمل فائدہ پہنچانے والا اچھا جب اتنے زیادہ اس کے سواب اور فائدے انسان سنتا ہے پڑھتا ہے تو بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں بہت ظاہر یہ سوال بڑا عجیب سا ایک سوال لگتا ہے لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنی زندگی میں اپنی نماز وحشتیں قبر پڑھ سکتے ہیں اب یہی سے ہمارے مسائل فقہ کی گفتگو سٹارٹ ہو رہی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہی والی بات کہ اس فیسیلیٹی کو لینے کے لیے انتقال ہونا ضروری یہ زندگی میں نہیں پڑھ جا سکتی تو زندگی میں کوئی شخص اپنی نا نماز وحشتیں قبر پڑھ سکتا ہے نہ کسی اور زندہ شخص کے لیے نماز وحشتیں قبر پڑھ سکتا ہے نہ کسی سے پڑھوا سکتا ہے ہاں البتہ مجتحدین نے ایک چیز لکھی ہے البتہ وہ اپنے ایک تہائی مال جس میں وہ وسیعت کر سکتا ہے کسی بھی نیک کام کے لیے اسی ایک تہائی مال میں سے اپنے میراز سے وہ نماز وحشتیں قبر پڑھوانے کی وسیعت بھی کر سکتا ہے اب یہ آگے چل کر اس کا بھی ذکر آئے گا کہ نماز وحشتیں قبر کو کیا اجارے پر پڑھوا سکتے ہیں اس کی بھی تفصیل آئے گی تو بہرحال اپنی زندگی میں کوئی شخص نماز وحشتیں قبر نہ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھوا سکتا ہے البتہ اپنے ایک تہائی مال سے وسیعت کر کے جا سکتا ہے کہ اس میں سے میرے لئے نماز وحشتیں قبر پڑھوا دی جائے لیکن نماز وحشتیں قبر کی اصلاً دو اقسام ہیں دو اقسام ایک ہے صلات لیلت الموت اور ایک ہے صلات لیلت الدفن یعنی جس رات جس دن یا رات میں کسی بھی شخص کا انتقال ہوا ہے اور ابھی اس کی تدفین نہیں ہوئی یعنی صلات لیلت الموت یہ موت کے بعد تدفین سے پہلے پڑھے جانے والی نماز ہے ابھی دفن نہیں ہوئے بہت سے لوگوں کی تدفین میں تاخیر ہو جاتی لیکن بہرحال آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی میت کے ساتھ بہت سے مراحل ہوتے ہیں وہ غمزدہ بھی ہوتی ہے وحشت بھی کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت کے لیے بھی ایک نماز ہے یعنی ابھی تدفین ہوئی نہیں ہے صرف انتقال ہوا ہے تو یہ صلات لیلت الموت کہلاتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ وہی ہے جس سے پہلے آیا کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دو مرتبہ سورہ توحید اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ تکاثر پڑی جائے یہ ان افراد کے لیے نماز ہے کہ جن کی ابھی تدفین میں کچھ تاخیر ہے تدفین ابھی نہیں ہوئی ہے آئندہ کسی وقت ہوگی کل ہوگی یا اس طرح سے تو اس وقت کے لیے جو نماز وحشت قبر پڑی جاتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے اور اصلاح یہ صلات لیلت الموت کہلائی جاتی ہے تو ایک تو ہوگئی یہ نماز دوسری نماز ہے صلات لیلت الدفن یعنی یہ تدفین کے بعد پڑی جاتی جب انتقال کے بعد تدفین ہو جائے اس کے بعد یہ نماز پڑی جائے گی اچھا تدفین کے بعد اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار وہ یہ جو سبسرادہ مشہور ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑی جائے گی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد دس مرتبہ سور قدر پڑی جائے گی اور اس کے بعد ایک دعا پڑی جاتی یہ ہے تتفین کے بعد والی نماز عام طور پر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں ابھی تتفین نہیں ہوئی تو ان کو پہلا طریقہ اور تتفین کے بعد جو پڑھی جاتی ہے اس کے لیے دوسرا طریقہ اچھا اب ایک سوال بھی آتا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ دونوں نمازیں ہی پڑھ لی جائیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلے طریقے سے بھی پڑھ لی جائیں تتفین سے پہلے اور دوسرے طریقے سے بھی پڑھ لی جائیں تتفین کے بعد ضروری نہیں کہ ان میں سے جو زیادہ رائج ہمارے ہاں تتفین کے بعد والی ہے لیکن اس سے پہلے والی نماز سے لوگ بالکل واقف نہیں وہ بھی روایات کے اندر اسی طرح سے بیان ہوئی ہے تو اس کی بھی بہت فضیلت اور اہمیت ہے جس کو نہیں کھونا چاہیے اچھا اب نمازِ وحشتِ قبر کے اندر جو سورے پڑھے جاتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا اس میں ایک تو سوروں کے علاوہ آیت الکرسی پڑھی جاتی آیت الکرسی اور آیت الکرسی کبھی اس سے پہلے آپ نے ابھی روایت کا ایک تو فائدہ سنا کہ کس طرح سے فرشتے آتے ہیں اور سارک کے ہاتھ میں جو ثواب ہوتا ہے لباس ہوتا ہے اس کے قبر کو گشادہ کرتے ہیں لیکن یہ جو آیت الکرسی یہ عام زندگی میں بھی مومن مرہوم کے لئے اگر پڑھی جائے تو اللہ اور اس کا ثواب اہلِ قبر کو کوئی شاہ صدیہ کر دے تو اللہ اس کے ہر حرف کے بدلے فرشتہ خلق فرماتا ہے جو قیامت تک اس کے لئے تسبیح کرتا رہتا ہے تو بہت زیادہ تو پیغمبر اسلام نے بہت ہی عظیم ثواب یہ جو ہے اس کا ذکر کیا اور اس کے علاوہ جیسے کہ اس کے مطالب اس کے ملتی ہیں چیزیں کہ آیت القرصی یہ سید القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے اور قرآن کا بلند ترین نقطہ یہ ہے اور پیغمبر اسلام آیت القرصی کی تلاوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے پیغمبر کی ایک سیرت تھی کہ وہ مسکراتے تھے ہمیشہ آیت القرصی کی تلاوت کے وقت اور یرقان کی بیماری کا علاج بھی اس کے اندر ہے جس جگہ جس گھر میں بھی اسے پڑھا جاتا ہے شیطان تین روز تک اس گھر میں قریب بھی نہیں آتا یعنی اب بانا لڑائی جھگڑے ہوں گے نہ کوئی فیتنا و فساد ہوگا یعنی اگر آیت القرصی اس انداز سے پڑھی جائے بضوح کے بعد اگر اسے پڑے گا تو روایت میں پانچویں امام کی چالیس سال کی عبادت کا ثواب اسے دیا جائے گا اور ستر بار اگر کوئی شخص تلاوت کر لے اس کو تو معالج کی دوہ کی محتاجی ختم ہو جائے گی بیماری نہیں پڑے گا تو دبا کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور گھر سے باہر نکلتے وقت اگر اس کو پڑے گا تو تمام مقاصد میں کامیاب ہو کر لوٹے گا تو بہت زیادہ اس آیت القرصی کا عمومی زندگی میں بھی جو ہے وہ سواب ہے جس کو آمیں اس کو مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے صرف یعنی نماز کی حد تک نہیں کہ نماز بحشت قبر کی حد تک اس کو بلکہ ہر نماز کے بعد بھی پیغمبر نے امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام سے جملات ارشاد فرمائے ہیں کہ اہلی ہر نماز کے بعد آئیت القرصی کی تلاوت نماز کی قبولیت کا باعث ہے اس کی تلاوت کرنے والا اللہ کی آمان میں رہتا ہے اللہ اس کی مسلسل حفاظت کرتا ہے تو اس لحاظ سے یہ بہت بہترین اس کو نمازوں کے بعد بھی پڑھنا چاہیے آپ نے دیکھا وضوح کے بعد بھی اس کو پڑھنے کا حکم ہے نماز کے بعد بھی حکم ہے نمازوں کے دوران بھی پڑھنے کا جیسے نماز بحشت قبر کے اندر اور اور روایتوں کے اندر یہ بھی بات آئی کہ کسی نے سوتے وقت اس کو پڑھ دیا اور نماز کے بعد تلاوت کی تو فالج ہونے سے اور ساپ بچھو جیسے جانوروں سے یعنی موزی جانوروں سے بھی یہ شخص محفوظ رہے گا اس میں موزی جانوروں کے اندر عام طور پر کچھ جراسیم بھی شامل ہو جاتے ہیں یعنی اس قسم کی بیماریوں سے بھی آج کل جیسے ڈینگ گئی اور پتہ نہیں کون کون سے جو امراض ہو گئے سخت والے بھی جو جراسیم کے ذریعے ہوتے ہیں ان سے بھی انسان کی حفاظت رہتی اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت یہ فقر و فاقر سے نجات دلاتی ہے اس کا رزق وہاں سے ملتا ہے جانور سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی اور صبح صوری اگر گھر سے نکلتے ہو اس کو پڑھ لے گا اس آیت الکرسی کو تو وہ تنگ دستی سے امان میں رہ گا یعنی روزانہ لوگ کتنا اپنی جوبز کے لیے کاروبار کے لیے اور اس کے لیے نکلتے ہیں تو یہ تمام مراحل سے بخیر و خوبی گزرے گا اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے علاوہ جس نے سو مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی پیغمبر فرماتے ہیں گویا اس شخص کی امانی نے جس نے پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری تو انسان باقاعدہ ایک تسبیح پوری آیت الکرسی کی اس انداز سے پڑھ سکتا تو یہی آیت الکرسی آپ نماز وحشت قبر کے اندر پڑھنے ہیں جتنے ثواب آپ نے اب تک سنیں یہ سارے نماز وحشت قبر کے اندر والی جو آیت الکرسی ہے اس کو پڑھنے سے یہی ثواب اور فائدہ آپ کو ملیں گے تو اس لحاظ سے نماز وحشت قبر کا آپ کو اہمیت کا احساس ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کے بعد اگلی رکعت میں سور قدر پڑھی جاتی سور قدر سور قدر کی بھی دیکھی کتنی منزلہ تھا اور سور قدر کو بات اور بتا دیجئے کہ بہت سے لوگ انگلیوں کے اوپر بھی یہ دس کا عدد گن سکتی ہیں اور تسبیح کے ذریعے بھی اس کو گنا جا سکتی یعنی نماز کے دوران اگر تسبیح ہاتھ میں لے کے کوئی بھی ذکر پڑھنا ہو تو اس میں بھی کوئی حرض نہیں سور قدر کی جو شخص تلاوت کرتا ہے ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہی یاد رہے گی یہی سور قدر آپ کو اس کے اندر پڑھنی اور ایک دفعہ نہیں پڑھنی دس دفعہ پڑھنی کہ جو انہاں انظرناو فی لائلت القدر کی تلاوت کرے اور تلاوت کیا ہوتا اپنی آواز کو بلند کرے تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے اللہ کی راہ میں تلوار اٹھائی اور جو اس سورے کی تلاوت آہستہ کرے تو اس شخص کی مانند ہے جو راہ خدا میں اپنے خون میں آلودہ ہوا اور جو شخص سور قدر کو دس مردہ وہ پڑھے اللہ اس کے ایک ہزار گناہ کو مٹا دیتا اور اس میں دس دفعہ ہی سور قدر پڑھی جاتی یعنی ہزار گناہ تو فقط صرف اس دس دفعہ سور قدر پڑھنے سے ہی معاف ہو جاتی اور اتنا ثواب جو شہید خاک و خون میں غلطا ہوتا ہے جہاد میں وہ ثواب اس کو دیا جاتا اور جو شخص سور قدر کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو ماہ روازان میں روزے رکھنے کا اور شب قدر میں جاکتے رہنے کا ثواب بتا کرے ہو تو اس کے اندر آپ دس دفعہ پڑھ رہیں اور اس کے علاوہ پیشانی پر مومنین کی جو نور قیامت کے روز ظاہر ہوگا اصلاً وہ نور سور قدر ہی کا نور ہوگا تو روایت میں یہ بات بھی آئی ہے حکایات کے اندر کہ آیت اللہ شیخ محمد علی بروجردی نے ایک مرتبہ آیت اللہ شیخ محمد حسین کمپانی سے پوچھا تھا کہ آپ کی جو ہونٹ ہر وقت ذکر میں مصروف رہتے ہیں حتیٰ کہ آپ سلام اور دو اور باتچیت کے درمیان بھی اس کو ترق نہیں کرتے یہ کون سا ذکر ہے جو آپ پڑھتے ہیں آیت اللہ محمد حسین کمپانی نے مسکرا کر بڑے تعمل سے جواب دیا کتنا اچھا ہے کہ انسان روزانہ ہزار مرتبہ سور قدر کی تلاوت کر لیا کرے یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ ذکر پڑھتا ہوں کہ بہرحال اس کے اندر ایک خود ستائی اور ایک بڑائی کا آجاتا ہے کیا ہی اچھا ہے کہ انسان روزانہ ہزار دفعہ سور قدر کی تلاوت کر لیا کر تو ہم دس دفعہ سور قدر پڑھنے سے گھبرانے لگتے ہیں اور ٹانگوں کے اندر چیونٹیاں دیں گنے لگتے ہیں دس دفعہ پڑھیں اور بار بار پہلو نماز میں بدلے جاتے ہیں وہ ہزار ہزار دفعہ روزانہ پڑھتے تھے دس دس تذبیع ہیں اس کی تو بہرحال اپنے آپ کو عبادات کے اندر تھوڑا سا اپنے جسم کو ذرا تھکانا بھی چاہیے اس لحاظ سے اور ابھی آپ نے دیکھا کہ آیت القرسی اور سور قدر یہ اس میں پڑھی جاتی یہ روزانہ جو حادثات اتنے زیادہ ہوتے ہیں آیت اللہ بحجت باقاعدہ کہتے تھے کہ وہ سواریوں سے بچنے کے لیے کچھ تاقید کرتے تھے فرماتے تھے سواری پر سوان ہونے سے پہلے آیت القرسی کی تلاوت کیا کرو ممکن ہو تو سواری پر دائیں طرف سے سوار ہوا کرو سواری پر سوار ہو کر تین مرتبہ سور قدر پڑھو اور سور حدیث کو لکھ کر سواری میں ساتھ رکھو تو تمام حادثات سے محفوظ رہو گی تو اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ آیت القرسی اور سور قدر اس کے اندر بھی آ رہی ہے تو اس لحاظ سے علماء کی صیرت میں کہ ہر مختلف طریقوں سے عام زندگی پیش آنے والے بہت ساری چیزوں کے لیے یہ دونوں سور قدر اور آیت القرسی بغیرہ اس کو علماء جو بتاتے ہیں اور یہی آپ نمازِ بحشتِ قبر کے اندر پڑھیں گے تو اچھا نمازِ بحشتِ قبر کا طریقہ وہ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ بہت آسان بھی ہے ایک فلو چارٹ کی صورت میں بھی دیکھیں انسان پہلے تکبیر کہے گا سور فاتحہ پڑھے گا پھر آیت القرسی پڑھے گا پھر رکو میں جائے گا سمیہ اللہ اس کے بعد سجدے میں سجدے سے اٹھ کر بیٹھے گا پھر سبحانہ ربی اللہ دوسرا سجدہ پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھے پھر کھڑا ہو جائے دوسری رکعت میں پھر سور فاتحہ سور قدر دس مرتبہ پڑھے اور اسی طریقے سے لے کر آخر تک اور پھر آخر میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے اللہ اممہ بس ثوابہ اللہ قبر فلانے یہ پورا ایک سمجھیں ایک لحاظ سے ایک نماز بحشت قبر کا ایک طریقہ آپ کے سامنے آ گیا اچھا اب یہ جو طریقہ ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی نماز بحشت قبر کے اندر ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شاہر جان بوجھ کر نماز بحشت قبر کا طریقہ بدل دے تو کیا اس کی نماز بحشت قبر صحیح مثلا کوئی آیت القرصیف سے یاد نہیں اس نے کہا چلے میں انہا تینہ کل کوسر پڑھ دیتا ہوں علماء نے فرمایا کہ اسے دو رکعت نماز مصطحب کا سواب تو مل جائے گا لیکن نماز بحشت قبر کا سواب نہیں ملے گا وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے جو نماز بحشت قبر کے ہیں یعنی ایسا طریقہ بتایا گیا ہے روایت کے اندر جو ایک مخصوص طریقہ ہے نماز کا اس میں اپنی مرضی سے عام مصطحب نماز کی طرح سے تبدیلی نہیں کر سکتے کوئی سا بھی سورہ اس کے بعد پڑھو نہیں مخصوص سورہ پڑھیں گے تو ہی اس کے ثواب اور فائدے ملیں گے آیت القرصی پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی اور دوسری رکعت میں سور قدر یا وہ جو پہلا طریقہ ہے جس میں الحمد کے بعد سور توحید اور اس کے بعد دوسری میں سور تکاسر پڑھی جاتی ہے وہ مخصوص ہی سورہ پڑھنے پڑھیں گے اور اگر کسی نے جان بوجھ کر کوئی تبدیلی کی تو عام مصطاب نماز بن جائے گی لیکن نمازِ بحشتِ قبر نہیں بنے گی اچھا اب اس کے بعد آ جائے گی کہ اگر کوئی شخص بھولے سے ابھی تو جان بوجھ کے بات تھی لیکن اگر کسی شخص نے بھولے سے مخصوص طریقے پر انجام نہیں دیا پڑھنی شروع کی ہے جیسے کہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ مثلا پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سور قدر زبان پر آگئی سور توحید زبان کے اوپر آگئی اچھا اب اس کے اندر بھی دو چیزیں ممکن ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کے بعد یاد آئے کہ ارے یہ تو میں نے مجھے پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھنی چاہیئے تھی یہ تو میں نے کوئی اور سورہ پڑھ دیا تو وہ نماز کافی نہیں ہوگی اور نمازِ بحشتِ قبر اگر آپ کو فائدے اور ثواب لینے ہے تو نمازِ بحشتِ قبر کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا یعنی نماز کے بعد اگر آپ کو یاد آئے کہ میں نے بھولے سے نماز کے طریقے میں تبدیلی کر دی اچھا اگر دورانِ نماز یاد آجائے مثلا آپ کو پہلی رکعت میں علم کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیئے تھی لیکن آپ نے کوئی اور سورہ پڑھ دیا رکوں میں بھی اب چلی گئیں رکوں میں جا کے یاد آیا رہی گیا میں نے کیا کیا تو عام طور پر تو واجب نمازوں میں حکم ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا نماز اپنے جاری رکھیں نہیں یہاں پر مسئلہ الگ یہاں پر تو رکوں کی زیادتی سے پچھنے طرف آپ نے سنے لیا تھا کہ نماز باطل نہیں ہوتی آپ جائیے دوبارہ کھڑے ہو جائیں علم تو آپ پڑھی چکی تھی اس کے بعد آیت الکرسی کے بجائے کوئی اور سورہ پڑھ لیا تھا اب وہ دوبارہ آپ آیت الکرسی پڑھیں پھر دوبارہ رکوں کریں اور نماز کو آگے کنٹینیو کریں تو یہ اچھا اسی طریقے سے دوسری رکعت کے اندر بھی یہی والی غلطی ہو سکتی ہے تو آپ ریورز گیر لگا کر پھر دوبارہ جائیں کیچ کریں اسی سورہ کو دوبارہ جا کر پڑھیں یہ جیسے سورہ قدر پڑھنا تھا لیکن آپ سورہ توحید پڑھ کر رکوں میں چلی گئی مثلا تو اب آپ کیا کریں دوبارہ کھڑی ہو جائیں الحمدہ آپ پڑھی چکی تھی اب دس مرتبہ سورہ قدر پڑھیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ رکوں کریں اور نماز کو آگے کنٹینیو کریں تو یہ ہے کہ اسلام اس کی طریقے کے اندر تبدیلی کو برداشت نہیں کرتا ہے اگر نماز پڑھ چکے ہیں پھر پتہ چلے کہ میرے طریقے میں میں نے غلطی کر دی تھی تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا اور دورانے نماز اس کا تدارک کرنا پڑے گا اور پیچھے جا کر اس کو انجام دینا ہوگا جو چیز آپ بھول گئیں اچھا ابھی وہ آ رہا ہے کہ کہاں تک پڑھیں گے وہ ابھی آگے چل کر آ رہی ہے کیا نماز بحشت قبر کو عجرت دے کر پڑھوا سکتی ہیں تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں عجرت دے کر بھی نماز بحشت قبر پڑھوائی جا سکتی البتہ اگر عجرت لینے والا بھی غلطی سے یا بھول کر مذکورہ طریقے سے نماز بحشت قبر نہ پڑے تو یہ کافی نہیں ہے اور اسے صحیح طریقے سے دوبارہ نماز بحشت قبر پڑھیں پڑھنا ہوگی کافی نہیں ہے دوبارہ پڑھنی پڑے گی اس کو اچھا اس کی ایک تفصیل ابھی آگے چل کر بھی آ رہی ہے یعنی کوئی اور طریقہ اس میں نہیں چلے گا اچھا اب ایک ہے کہ تدفین سے جو پہلے والی نماز ہے اس میں یہ آیا کہ جناب پہلی رکعت میں الحمد کے بعد دو مرتبہ سورہ توحید یعنی قلول اللہ آہد پڑھی جائے گی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ تکاسر پڑھی جائے گی دیکھیں سورہ تکاسر کی بھی مطالق بھی بتا دیا جائے کہ دیکھیں اس کا بھی بہت زیادہ سواب ہے یعنی تفسیر مجموع و بیان میں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اگر کوئی شاہ فرماتے ہیں کہ سورہ کو اپنی واجب اور مصطاب نمازوں میں پڑھتا ہے تو اس کو شہدہ کی شہادت کا سواب اتا کیا جاتا ہے شہدہ کی شہادت کا سواب اور پیغمبر فرماتے ہیں اس کی تلاوت کرنے والوں سے دنیا میں اللہ کی دی گئی جو نعمتیں تھی ان کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا اگر کوئی شہد سورہ تکاسر کی تلاوت کرتا رہے تو اللہ اس سے دنیا کی نعمتوں کا حساب نہیں لے گا اور ایک اور اس کا سواب اور فائدہ یہ ہے کہ اس سورے کی تلاوت کرنے سے قرآن کی ایک ہزار آیات کو پڑھنے کا سواب ملتا اور اس کے اندر سوچیں ایک ہزار آیات کا سواب اور اس کے اندر دس مرتبہ سورہ تکاسر پڑھی جائی گی ایک ہزار کو پھر آپ دس سے جو ہے مزرب دیتی رہیں تو سوچیں کہ سواب اور عام زندگی کے اندر بھی سورہ تکاسر کو اس لحاظ سے پڑھنا چاہیے اور ابھی جو اس سے پہلے سوال ہوا تھا کہ آیت القرصی کہاں تک پڑھی جائے اب دیکھیں آیت القرصی ایک تو ہے وہوالعالی والعظیم تک اور ایک ہے ہم فیہا خالدون دیکھیں اس کا نام آیت القرصی ہے آیات القرصی نہیں یعنی ایک بحث علامہ میں کہ آیت القرصی کیا ایک ہی آیت ہے جیسے کہ آیت کے لفظ سے بھی ظاہر ہو رہا ہے یا یہ تین آیات ہیں یعنی وہوالعالی والعظیم تک جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو پچپن ہے ایک آیت ہے اور اچھا اتنا اور بتا دیجئے کہ جو آیت القرصی کا جو یہ جو اس کا نام ہے نا یہ پیغمبر اور آئمہ کے عدوار میں بھی اس آیت کا یہی نام تھا آیت القرصی اور اس کے بھی بہت فائدے ہیں روایت میں کہ نمازوں کے بعد آیت القرصی اگر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے پڑی جائے تو آنکھوں کے امراض دور ہو جاتے ہیں بینائی بہت قوی ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تمام باتوں کا سردار جو ہے وہ قرآن ہے اور قرآن کا جو سردار ہے وہ سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ کی جو سردار ہیں وہ آیت القرصی اور بقاعدہ کچھ علماء تو ایسے ہیں پوری پوری کتاب آیت القرصی کی فضیلت اور اس کے اسرار پر لکھی ہیں ملہ صدرہ نے لکھی ہے ملہ تقیف فلسفی نے لکھی ہے یعنی پوری پوری کتاب آیت القرصی کے اوپر لکھی گئی اچھا لیکن مراجع اعظام کا یہ کہنا ہے کہ آیت القرصی تو ایک ہی آیت ہے لیکن نمازِ وحشتِ قبر میں احتیاط یہی ہے کہ اسے ہم فیہا خالدون تک پڑھا جائے ہم فیہا خالدون تک آپ اس کے وہ الگ دلائل رکھتے ہیں کہ آیت القرصی کے اندر یہ جو نمازِ وحشتِ قبر ہے اس میں ہم فیہا خالدون تک کیوں پڑھیں لیکن بہتحال روایات سے بات پتا چلتی ہے کہ آیت القرصی وہوالعلیوالعظیم تک ہی ہے اور باقاعدہ بھی کچھ عرصے پہلے ہی ریبرِ معظم نے ایک درس لیا تھا یا درس لیا تھا وہاں پر ایران میں تو ایک عالم ان کے درس میں موجود تھے جو اپنے چار پانچ سال کے بیٹے کو لے کر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے سامنے کچھ تلاوتِ قرآن کرنا چاہتا ہے میرا بیٹا اور ریبر کے سامنے انہوں نے تلاوت کروائی بچے سے بچے نے آیت القرصی کی تلاوت کی اور ہم فیہا خالدون تک اس کو پڑھا تو ریبر نے پہلے تو کافی تعریف کی بچے کی اور بعد میں مزا کے طور پر ایک بات کہے کہ شاید آپ آیات القرصی کے متقد ہیں نہ کہ آیت القرصی کے یعنی اشارہ یہ تھا کہ آیت القرصی فقط ایک ہی آیت ہے جو کہ وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ تَكْ البتہ نماز کے حد تک سارے قدرہ بر بھی اور دیگر علماء کا نظریہ پہلے سے یہ ہے کہ اس کو احتیاطِ لازم یہ ہے کہ اس کو ہم فیہا خالدون تک ہی پڑھا جائے اور بہت سی روایات سے بھی اس کی بات کا پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ روایت ہی حضرت امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام میں بھی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آیت القرصی میں پچاس کلمات ہیں اور ہر کلمے کے اندر ایک برکت ہے اور اس لحاظ سے آیت القرصی کو پڑھنے میں پچاس برکتیں ملتی ہیں تو لوگوں نے اس کے بعد کلمات گنے تو ان کی تعداد بھی وہوالالی العظیم تک پچاس کلمات بنتے تو بہرحال اس لحاظ سے بھی پتہ چلا کہ عام حالات میں اگر کبھی بھی آپ آیت القرصی پڑھیں تو اسے وہوالالی العظیم تک ہی پڑھنا ہے آگے بھی پڑھ سکتے ہیں ان فیہا خالدون تک لیکن اصل ریکوارمنٹ یہی ہے یہی وجہ ہے کہ بہت پہلے امام خمینی کا ایک نسخہ ایک کیمی آپ کو بتائے گا تھا کہ امام خمینی نے کامیابیاں کیسے حاصل کی ہیں جس میں آیت اللہ شیخ حسن علی نخود کی اسفہانی کا ایک عمل آپ کو بتائے تھا تو اس کے اندر بھی آیت القرصی وہوالالی العظیم تک ہی ہے آیت اللہ شبہری زنجانی نے بھی بتایا کہ عام زندگی اور دنیا و آخرات کی ہر کامیابی کے لیے جو ایک خاص عمل بتائے گیا تھا آپ کو اس کے اندر آیت القرصی کے حد تک یہ ہے کہ اسے وہوالالی العظیم تک پڑھا جائے لیکن بہت حال یہ کہ نمازوں کے ادبار سے بھی اور عام زندگی میں بھی اس کو اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دکان میں کاروبار کی جگہ پر ملازمت کی جگہ پر آیت القرصی کو لکھ کر رکھیں خیر و برکت بھی اس کے اندر ہوگی اور اگر کوئی شخص اس کو بہت زیادہ پڑھتا رہا تو اسے یہ توفق ملے گی کہ مرنے سے پہلے بھی آیت القرصی اس کے زبان پر آئے گی اور آیت القرصی اگر مرنے سے پہلے اس کے زبان پر آ جائے تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لی تو بہرحال بہت زیادہ ہے اس کا ثواب اور فائدہ اور عام زندگی میں بھی جس جگہ بھی انسان اپنے پیسے رکھتا ہے اپنے مال و دولت کو رکھتا ہے اپنے سیف ہے لوکر ہے وہاں پر بھی ایک آیت القرصی لکھ کر اس سیف اور لوکر کے اندر رکھی جائے مثلا بہت سی خواباتین زیورات ہوتے ہیں گھر میں رکھے ہیں چوریاں ہو جاتی ہیں اس سے بھی انسان کی حفاظت رہتی ہے گھر میں رکھنے سے بھی آیت القرصی کو لکھ کر گھر میں رکھنے سے بھی چور ڈاکو سے بھی حفاظت ہوتی تو عام طور پر تو وحول علی العظیم تک ہے لیکن ہم فیہ خالدون تک احتیاط لازم کی بنا پر نماز وحشت قبر میں مہا تک پڑھنا ہے اچھا اس کے بعد نماز وحشت قبر کے پڑھنے کے بعد کی ایک دعا ہے اور دعا کیا ہے اللہم صلی علی محمد وعال محمد وَبَثَوَابَهَا إِلَىٰ قَبْرِ فُلَانِ ابن فُلَان ضرورت کے بعد یہ ہے کہ پروردگار اس نماز کا ثواب فُلَان ابن فُلَان کی قبر تک پہنچے اچھا یہاں پہ بھی علماء نے کہا کہ الہ روح فُلَان ابن فُلَان نہیں ہے الہ قبر یعنی قبر کے اندر یہ چیز پہنچتی روح کی حد تک ورنہ تو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کی روح کو اس کا فائدہ ملے گا نہیں قبر کے اندر یہ چیز جاتی قبر ہی کی تنگی تاریخی تنہائی اس کو جتنے بھی چیزیں جو اس سے انسان اس کے گھبراتا ہے وہ یہ قبر کے اندر پہنچے گی یہ نماز تو اس کے الفاظ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا ہمیں تو عربی اتنی صحیح نہیں آتی تو یہ نمازِ وحشتِ قبر کے بعد کی جوہ جو دعا ہے اس کو کیا عربی ہی میں پڑھنا ضروری ہے تو اس کا جواب یہ کہ نہیں اس کو عربی میں پڑھنا بہتر تو ہے لیکن ضروری نہیں ضروری نہیں اردو کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں درود پڑھنے کے بعد مثلا آپ یہ کہیں کہ پروردگار اس نمازِ وحشتِ قبر کا ثواب فلا مرہوم کو پہنچے اچھا پھر اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو کہ فلا امن فلا میں تو کیا اس کا نام لینا اور اس کے والد کا نام لینا کیا ضروری ہے تو اس کا جواب ہے کہ نہیں یہ نام لینا بھی کوئی ضروری نہیں پتہ ہو تو نام لے لیں اس کا یعنی نام معلوم ہو تو نام لے لیں والد کا نام معلوم ہو تو نام لے لیں ورنہ دماغی اعتبار سے مشخص کرنا کافی مثلا کوئی کہ کہ آج میں مثلا نماز جماعت کے لیے مسجد گیا تھا جس مرہوم کی جو آج نماز جنازہ پڑی گئی تھی اس کے بعد اسے تدفین کے لیے لے گئے تھے اب رات کے ساتھ اٹھ بجرے ہیں تو اس مرہوم کے لیے میں یہ نماز بحشت قبر پڑھتا ہوں تو اس لحاظ سے اتنا بھی کافی یا میرے جو فلا رشتدار یا فلا مومن کا جہاں آج مسجد میں اعلان ہو رہا تھا جن کے لیے اب مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا لیکن میں ان کے لیے مثلا یہ نماز بحشت قبر پڑھتا ہوں یعنی اس کا نام لینا ضروری نہیں حتیٰ کہ جو سور فاتحہ پڑی جاتی ہے حتیٰ کہ جو تلاوت قرآن کی جاتی ہے اس میں بھی کہیں پہ بھی نام لینا ضروری نہیں البتہ اگر والدین کے لیے نیک عمال یا سور فاتحہ یا وغیرہ جو پڑی جاتی اس میں بہتر ہے کہ والدین کا نام لیا جائے مثلا حقیقت یہ ہے کہ انسان جیسے سربچوں سے بھی پوچھے ان کو انہیں دادا کا نام نہیں پتا ہوتا پردادا کا تو بہت ہی شاعر لوگوں کو پتا ہوتا ہے تو بس دیکھا جائے تو ناموں کی حقیقت یہی ہے کہ انسان جن کے لیے اتنی محنتی کرتا ہے ایک نسل کے بعد تو لوگ اس کا نام بھی بھول جاتے ہیں تو بہرحال اس جگہ کو یا آپ آدھ رکھنا چاہیے جہاں ہمیشہ رہنا جی 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 میں ابھی آ رہا ہوں یہ سارے مرحلے وار اسی کے اوپر تو بھی فلحال تو یہ ہے کہ نام لینا ضروری نہیں اچھا اس کے بعد پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے چلیں ابھی ان کا بھی جواب دے دیا جائے کہ کوئی نہ کوئی تو آج مومن مرا ہی ہوگا مثلا نہ مسجد گئے نہ کسی سے کہیں سے اطلاع کوئی آئی لیکن اتنی بڑی دنیا ہے کوئی نہ کوئی تو مومن اس دنیا سے گیا ہوگا تو جو بھی گیا ہو اس کو بحشت قبر یا ایک ضروری نہیں کہ ایک گیا ہو بہت سارے گئے ہوں موثلان ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں سو مومنین جو انتقال کر گئے ہوں پوری دنیا میں ملا کر تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے ان سب کے لیے بھی ایک ہی نماز نماز وحشت قبر پڑھی جا سکتی رجائے مطلوبیت کی نیت سے شاید یعنی رجائے مطلوبیت کہتے ہیں کہ یقینی طور پر ہم اس کو مصطاب نہیں قرار دے سکتے لیکن یہ ہے کہ یعنی روایت میں ایک شخص کے لیے ایک نماز وحشت قبر کا حکم آیا ہے تو کیا بہت سارے اشخاص کے لیے ایک ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے تو اس پر علماء نے کہا کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے بہت سارے اشخاص کے لیے بھی نماز وحشت قبر پڑھی جا سکتی ہے پھر ایک سوال اس کے اندر یہ آتا ہے کہ کیا نماز وحشت قبر کو مصطاب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں مصطاب کی نیت سے اس میں علماء خاص طور پر جو موجودہ مراجع ہیں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اور آیت اللہ خوئی بھی یہ کہتے تھے کہ اس کو مصطاب کی نیت سے بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ سزاوار یہ ہے بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو پڑھا جائے کیونکہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی بھی وہ مصطابات کی دلیلوں کے لیے بھی اس کی مضبوطی کے قائل اب ہم اس بحث کے اندر نہیں جارے کچھ سندی اشکالات علماء کے اندر ہوتے ہیں سند کے اوپر بحث ہوتی ہے تو اس لحاظ سے آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ اس نماز کو پڑھنا چاہیے یمبغی سزاوار یہ ہے بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو پڑھو لیکن مصطاب کی نیت نہ کریں رجائے مطلوبیت کی نیت سے تعقید آئی ہے اس کی بہرحال اس نماز کو جو ہے وہ پڑھ لیا جائے اور دیگر علماء بھی جنہوں نے مصطاب کے طور پر بھی اس کو لکھا ہے وہ بھی انہوں نے قائدہ تساموں کو استعمال کرتے ہیں مصطاب کے طور پر لکھا ہے ورنہ سند کے ادبار سے اس کے اندر کچھ عشقالات ہیں اچھا اب ابھی تک تو آپ نے سنا کیا اس نماز کو کیا کبھی یہ نماز واجب بھی ہو جاتی تو جی ہاں نظر کر کے اس نماز کو واجب بھی کیا جا سکتا تو دیکھیں ہمارے ہاں نظروں کا بس صرف ایک مٹھائی اور کھانا اس سے صرف سروکار رہ گیا ہے دوسرے طرف بھی نگاہ ہونی چاہیے آپ کی جو اور زیادہ ثواب پہنچانے والی نظریں ہیں وہ ماننی چاہیے اس میں یہ کہ اگر میرا فلا کام ہو گیا تو جس مومین کی بھی مرنے کی اطلاعی میں اس کے لئے اس رات نماز بحشتیں قبر پڑھوں گا آپ کہیں نظر کر کے اپنے اوپر واجب کر لیا تو بہرحال اس لحاظ اس نماز کا ثواب بھی زبرستی ہے اب آپ کو یہ نماز پڑھنا پڑھے گی ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگر واجب نہ کرتے تو سستی آ جاتی لیکن اب آپ کو دماغ میں رہ گا کہ میں نے نظر کر کے واجب کی تو ویسے تو یہ نماز مستحف کی نیت سے بھی نہ پڑھی جائے رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھی جائے لیکن اس کو واجب بھی کیا جا سکتا ہے اگر نظر کر لی جائے اور اب اچھا بات ہے یہ نماز بحشت قبر کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے لیکن نماز بحشت قبر کا وقت تتفین کے بعد سے لے کر اور صبحوں تک رہتا ہے تتفین کے بعد سے لے کر اور صبحوں تک تو یعنی یہ اس کا ٹوٹل ڈیوریشن ہے نماز کا یعنی تتفین کے بعد سے تتفین کے بعد سے کے معنی یہ ہے کہ تتفین ہو سکتا ہے دن میں ہو جائے لیکن نماز مغربین کے نماز مغرب کی یعنی غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اس کا وقت رہے گا غروب آفتاب سے طلوع فجر تک البتہ اس کے اندر بھی افضل کون سا وقت ہے پچھلی دفعہ بھی آپ نے سنا تھا کہ ہم نے نوافل میں بھی اوقات فضیلت اور واجب نمازوں کے اندر بھی اوقات فضیلت کا ذکر کیا تھا سب سے افضل وقت بحرال نماز وحشت قبر کا یہ ہے کہ اس کو اول شب ہی میں پڑھ لیا جائے نماز عشاء پڑھنے کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ نماز عشاء کو پڑھنے کے بعد اس کو پڑھا جائے اور بیسے فجر تک پڑھی جا سکتی ہے لیکن آیت اللہ ناصر مقاریم شیرازی نے بھی لکھا ہے کہ اصلا یہ جس وقت تتفین کے بعد فوراں ہی منکر و نقیر آ جاتے فوراں بلکہ روایت میں یہاں تھا کہ ابھی لوگ تتفین کر کے گھر پہنچے بھی نہیں ہوتے کہ سوال منکر و نقیر وغیرہ سب مکمل ہو چکا ہوتا ہے تو بہرحال اس لحاظ سے اس کو جلد سے جلد پڑھ لینا چاہیے جتنے بھی جلد ہو سکے اول شب کے اندر بہتر ہے پڑھا جائے اور نمازِ مغربین کو پڑھنے کے بعد نمازِ عشاء کو پڑھنے کے فوراں بعد اس نماز کو پڑھنینا بہتر ہے اگرچہ وقت اس کا طلوع فجر تک چلے گا زیادہ بہتر یہ ہے اچھا البتہ اگر تتفین میں کبھی تاخیر ہو جائے تو کیا نمازِ وحشتِ قبر میں بھی تاخیر ہوگی جی ہاں تتفین میں اگر تاخیر ہو رہی ہے تو نمازِ وحشتِ قبر پڑھنے میں بھی تاخیر کی جائے گی جب تک تتفین نہیں ہو جائے گی تب تک نمازِ وحشتِ قبر کا دوسرا والا جو طریقہ ہے وہ جو اصل دخن کے بعد والی جو نمازِ وہ نہیں پڑھی جا سکتی جب تک کہ تتفین نہ ہو جائے کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ میت ہو سکتا ہے کسی دوسرے ملک سے جو ہے وہ آ رہی ہو یا مثلا یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جناب کچھ لوائقین ہیں جو دوسرے ملک سے آ رہے ہیں دوسرے شہر سے آ رہے ہیں ان کا انتظار کیا جاتا ہے البتہ یہ بات روایات کے ادبار سے زیادہ پسندیدہ نہیں اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا کہ جناب آپ اس طرح سے اتنا زیادہ تاخیر کریں مردہ بھی جل سے جل دفن ہونا چاہتا ہے تو اس میں کوشش یہ کی جائے کہ تتفین کر دی جائے سوائے اس کے کوئی اور بہت اہم یہ ضروری ایسی کوئی چیز جس میں انتظار کرنا ہی ضروری ہو اور اگر انتظار کیا بھی جا رہا ہے تو پہلے والے طریقے والی نماز کم سے کم پڑھ دی جائے تو تتفین سے پہلے والی جو ہے وہ پڑھی جاتی اچھا اگر مید دن میں دفن ہو چکی ہو تو کیا دن میں ہی نماز بحشت قبر پڑھ سکتے ہیں ظاہر ہے مید دن میں ہی دفن ہو گئی تین چار بجے تو جواب یہ کہ جنہیں دن میں نماز بحشت قبر نہیں پڑھی جائے گی نماز بحشت قبر رات ہی کو پڑھی جائی اور اتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا یہاں تک کہ رات شروع ہو جائے چاہے ہو سکتا ہے فجر کے بعد تتفین ہو گئی ہو سکتا ہے ظاہر کے وقت تتفین ہو گئی وہ زہر کے بعد تتفین ہو گئی ہو لیکن انتظار کرنا پڑے گا غروبِ آفتاب کا اور جب غروبِ آفتاب ہو جائے گی تب یہ نماز پڑھی جائی گا اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی مومن کے مرنے کی کوئی اطلاع نہ ہو غائب ہو جائے اور امکان ہو کہ شاید یہ مومن انتقال کر گیا ہوگا بہت عرصے سے اس کی کوئی خبر نہیں آ رہی تو مثلا جنگ ہے جنگ میں کوئی شخص غائب ہو گیا بہت سارے ایسے چیزیں ہو سکتی ہیں تو بہرحال اگر کوئی شخص مستعب تو نہیں ہے اس لحاظ سے کہ اس کی نماز و نماز وحشت قبر جو ہے وہ پڑھی جائے البتک کچھ علماء نے پھر بھی کہا کہ رجاع مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتے ایک بہرحال ایک اچھی چیز یہ ہے کہ نمازی تو ہے اور نماز پڑھ کے اس کا ثواب کہ امید ہے کہ پروردگار اس کا ثواب اس کو اس شخص تک پہنچا دے جو ہمیں پتا نہیں چل رہا ہے اچھا بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر مرنے کے کئی دن بعد اطلاع ملے ہمارا تو بہت دل تھا کہ فلاں ہمارا رشتدار ہے ہم اس کی نماز وحشت قبر پڑھتے لیں کیا کریں اطلاع ہی ہمیں ایک ہفتے بعد مل رہی تو جیسے اطلاع ملنے کہ ہم اس رات کو نماز وحشت قبر پڑھ سکتے ہیں تو جواب ہے کہ جی نہیں نماز وحشت قبر کئی دنوں کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی اور اس کے لئے آپ عام دو رکعت نماز پڑھ کر حدیہ کر دیں نماز حدیہ میت اس کے لئے پڑھ لیں لیکن بہرحال نماز وحشت قبر نہیں پڑھ جا سکتی اس کا وقت کیونکہ مخصوص ہے وہ گزر گئی ہے پہلی رات تو اب نہیں پڑھ جا سکتی اگلے دن کیا نماز وحشت قبر پڑھ سکتے ہیں وہ اس رات ہم کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو اگلی رات کو ہم پڑھ لیں یا اگلے دن میں پڑھ لیں تو علماء کہتے ہیں نہیں اس کا وقت بھی نکل گیا اب نماز حدیہ میت وغیرہ پڑھ لیں البتہ کچھ علماء ہیں جیسے آقا خوئی وہ کہتے تھے ایک رات یا دو راتوں تک پڑھ سکتے ہیں اس سے زیادہ اگر دیر ہو جائے تو پھر نہیں پڑھ سکتے لیکن بہرحال یہ کہ اگلے دن کے لحاظ سے یعنی اگر وہ رات نکل گئی تو اب پھر آپ نماز حدیہ میت وغیرہ پڑھیں نماز وحشت قبر نہ پڑھیں اچھا جو انتقال کے کافی عرصے بعد دفن ہو اس کے لئے نماز وحشت قبر کپ پڑھی جائے یعنی انتقال ہو گیا اب جیسے میں نے کہا کہ مثلا اس کی فلائٹ سے آ رہی ہے اس میں تاخیر ہو رہی ہے دو روز بعد میت پہنچے گی یا خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا مرحلہ قانونی طور پر ہے کہ پوسٹ مارٹم ہوگا اور اس کے بعد اور قانونی کاروائیوں ہوں گی اور نماز تدفین میں تاخیر ہو رہی ہے اس لحاظ سے تو اگر انتقال کو کافی عرصہ بھی گزر جائے لیکن دفن ابھی نہ ہوا ہو یا انتقال کے کافی عرصے بعد دفن ہوا ہو تو نماز وحشت قبر دفن ہونے کے بعد ہی پڑھی جائے گی تب تک نہیں پڑھ سکتے چاہے اس کی وجہ یہ تمام موجوہاتی کیوں نہ ہو جی جی وہ تو بالکل وہ میں نے پہلے ہی بتا دیا لیکن خود نماز وحشت قبر جو اصل وہ ہے اس کے مطالق انہم نے فوکس کیا ہوا ہے وہ ابھی ابھی آ رہا ہے تو تو اس لحاظ سے نماز وحشت قبر انتقال کے بعد تدفین کافی عرصے بعد بھی ہو تب بھی نماز وحشت قبر اپنے وقت پر ہی پڑھی جائے گی دفن ہونے کے بعد اجھے جو دفن ہی نہ ہو سکا کیا اس کے لیے بھی نماز وحشت قبر ہے مثلا بہت سے ائر کریش میں انتقال کر گئے اب وہ دفن ہی نہیں ہوئے پانی میں ڈوک گئے دفن ہی نہیں ہوئے زمین میں تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کی بھی رجائے مطلوبیت سے نماز وحشت قبر پڑھی جا سکتی ہے رجائے مطلوبیت کی انیت سے اچھا پھر ایک ہے کہ دوسرے ممالک خاص طور پر جو مغرب ممالک میں رہنے والے وہ نماز وحشت قبر کس کے وقت کے مطابق پڑے یہ ایک مسئلہ ہے مثلا ہمارے یہاں پر ابھی رات تھی جہاں مردے کا اندقال ہوا اب دوسرے مثلا مغرب ممالک میں سو دن نکلا ہوا ہے کیا وہ اپنی جگہ پہ رات ہونے کا انتظار کریں یا اسی مردے کا جہاں اندقال ہوا ہے اس کی رات کو مدنظر رکھتے ہو وہاں دن میں ہی پڑھ لیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے لئے حکم یہ ہے کہ اس میں جو ملاک اور میار جو ہے وہ مردے کی رات ہے پہلی کونسی ہے تتفین کے بعد چاہے ان کی ہاں دن ہو جو پڑھ رہا ہے تو وہ مردے کی تتفین کی رات کو میار بنائے گا یعنی وہاں پر وہ دن ورنہ دن میں نمازِ بحشتِ قبر نہیں پڑھی جاتی لیکن جو مغربی ممالک میں ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر اس وقت دن نکلا ہوا ہے اور یہاں پر ابھی رات تھی تو یہ یہاں کی رات کے مطابق وہاں دن میں ہی نماز پڑھ لے گا تو نمازِ بحشتِ قبر میں مردے کی تتفین میار ہے مردے کی تتفین والی رات جو ہے وہ میار ہے پڑھنے والا اگر کسی ایسے ملک میں جہاں دن نکلا ہوا ہے تو وہ دن میں ہی اس نماز کو پڑھ رہا ہے پھر اس کے بعد کیا دوسرے ممالک کے رہنے والے دو مرتبہ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں یعنی ایک مرتبہ تو انہوں نے یہاں دن میں ہی پڑھ لی مردے کی تتفین کے مطابق اور ایک مرتبہ جب اپنے ہاں ان کے ہاں رات شروع ہوئی تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے یہ بھی جائز ہے یعنی ایک ہی شخص جو ہے خاص طور پر جو یہ مغرب ممالک میں رہنے والے ہیں یہ نماز کو پل کے کچھ علماء نے تو یہ کہا کہ یہ بہتر بھی ہے کہ ایک نماز وہاں کی رات کے مطابق پڑھ لی جائے اور ایک نماز اپنی رات کے مطابق اپنے علاقے کی رات کے مطابق پڑھ لی جائے یہ بہتر ہے یہ بھی ابھی آگیا کہ محب کا علم اگر اگلے دنوں میں ہوا تو کیا نماز وحشت قبر پڑھی جا سکتی ہے جبکہ اس کی تتفین ہو چکی ہے تو یہ جواب اس کا آگیا کہ نہیں اس طرح سے نماز وحشت قبر کے وقت گزر گیا ہے اب نماز حدیعہ مجید پڑھ سکتی ہیں اور ایک یا دو راتوں والا مسئلہ جو ہے وہ آیت اللہ خوی نے خاص طور پر لکھا ہے کہ ایک راتیں یا دو راتیں اگر گزر جائیں اس کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی لیکن ایک یا دو راتوں کی حد تک نماز وحشت قبر کو پڑھا جا سکتا ہے لیکن آیت اللہ سیستانین نے تو بہرحال عمومی طور پر یہ لکھا ہے کہ بس تتفین والی رات اس کو پڑھا جائے اور باقی دنوں میں اس کو نہ پڑھا جائے اچھا کیا ایک سے زائد مرہومین کے لیے ایک ہی نماز وحشت قبر پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ابھی آگیا اس سے پہلے کہ بہت سے مومنین ایک ہی دن میں دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں تو کیا سب کے لیے پڑھ سکتے ہیں تو یہ جواب ابھی آگیا کہ اگرچہ ایک مرہوم کے لیے ایک ہی نماز وحشت قبر پڑھی جاتی لیکن پھر بھی رجائے مطلوبیت کی نیت سے بہت سارے مومنین کے لیے بھی ایک ہی نماز وحشت قبر پڑھ ایک کے لیے تو مشخص کر لیں کہ یہ تو نماز وحشت قبر میں ایک فلا معین مومن کے لیے پڑھ رہی ہوں اور اس کے علاوہ جو ہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس کا ثواب دیگر مومنین کو بھی حدیہ کیا جا سکتا ہے یا سب کے لیے اجتماعی طور پر رجائے مطلوبیت کی نیت سے ایک ہی نماز پڑھی جا سکتی دیکھیں بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ ایک چیز کے لیے ایک ہی ہو سکتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ عقیقہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب عقیقہ ایک بچے کا کرنے جارہاں تو دو بچوں کا عقیقہ ایک ہی جانور میں کر سکتے ہیں نہیں تو جواب ہے کہ نہیں کر سکتے ایک عقیقہ میں ایک ہی شخص کی طرف سے ایک عقیقہ کا جانور قربان ہو سکتا ہے دو اگر عقیقہ کرنے ہیں دو الگ الگ بچوں کو دو جانور قربان کرنے پڑیں ایک ہی کے اندر دو چیزیں شامل جو ہے وہ نہیں ہو سکتی کہ دو افراد یا تین افراد یا گھر کے تمام افراد کا عقیقہ ایک ہی جانور میں ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا اسی طریقہ سے ایک نمازِ وحشتِ قبر ایک ہی مومن کے لئے پڑی جائی ہے البتہ رجائے مطلوبیت کے نیت سے جائز ہے سورِ قدر دزدفائی پڑھنا ہے اچھا اب ایک مشہور بھی ہوتی ہے بات کہ کیا نمازِ وحشتِ قبر کی اپیل کی جا سکتی ہے تاکہ بڑی تعداد میں لوگ اس نماز کو پڑھیں تو علماء فرماتے ہیں کہ ویسے اگر دیکھیں تو اگر تمام مومنین میں سے فقط کوئی ایک شخص بھی نمازِ وحشتِ قبر ایک مومن کے لئے پڑھ دے تو وہ اس کے لئے کافی ایک بھی کافی البتہ یعنی اس کے لئے بہت ماس لیول پر اپیلیں کرنا کی جا سکتی ہے اس کو روکنا بھی اس لحاظ سے نہیں چاہیے کیونکہ اس میں ہر شخص کے پڑھنے والے کبھی ابھی آپ نے اجور و ثواب سنا ہے تو اس کا ثواب بھی دگنا ہو جاتا ہے اور اس کے نام اعمال کے اندر بھی کتنا ثواب لکھا جاتا ہے تو اس میں اس لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے اور بہت سارے افراد بلکہ آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک آدمی کے لئے ایک شخص ایک موین کر کے نمازِ وحشتِ قبر پڑھ لے اور باقی جو افراد پڑھیں اسی شخص کے لئے وہ رجائے مطلوبیت کی نیت کریں تو بہرحال یہ کہ ایک شخص کے لئے ایک نماز کافی ہے البتہ یہ کہ زیادہ افراد بھی اگر پڑھیں تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی حرج نہیں نہیں واجب کیوں ہوگا خود نمازِ وحشتِ قبری مستعب ہونا اس کا ثابت نہیں ہے تو صرف اعلان سن کر ہم پہ واجب نہیں ہوتی البتہ یہ ہے کہ خود ہی انسان کو شوق پیدا ہوتا ہے سواب لینے کا ایک موقع اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو ضرور پڑھ لیں اچھا اب جیسے کہ بھی آپ نے سنا طلوع فجر تک مسلسل اس کے نام عمل میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں اور چالیس درجات میں اس شخص کے اضافہ ہوتا ہے جو شخص بھی نمازِ وحشتِ قبر پڑھتا ہے تو اس لحاظ سے اگر کوئی ایسی اپیل سننے کو آتی ہے تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ نمازِ وحشتِ قبر پڑھیں اچھا ایک چیز اور بھی مشہور ہے کہ مستحب یہ ہے کہ نمازِ وحشتِ قبر میں چالیس کا عدد مکمل کیا جائے اس کا کوئی شرعہ پروف نہیں ہے اور کہ چالیس لوگ ہی اس کو پڑھیں بہت سے لوگ تو باقاعدہ اس لحاظ سے وسیعت کر کے بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نمازِ وحشتِ قبر کے لیے ہمارے مال سے چالیس مومنین سے نمازِ وحشتِ قبر پڑھوائی جائے تو اگرچہ وہ صحیح ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کہ چالیس کے عدد کی کوئی یعنی شریعت نے اس بات کا تقاضی نہیں کیایا ہے کہ آپ چالیس کا عدد مکمل کریں ایک شخص کے لیے بس ایک نماز جو ہے اس لحاظ سے کافی ہے اچھا کیا ایک مرہوم کے لیے ایک ہی شخص کئی بار نمازِ وحشتِ قبر پڑھ سکتا ہے بس ان اس کے قریبی رشتے دار ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں ظاہرے قریبی ہوتے ہیں تو ان سے جذباتی افیلیشن بھی زیادہ ایک دفعہ ہم نے پڑھ لی لیکن دل کو قرار نہیں آرہا ہم چاہتے ہیں اسے اور فائدہ ملے ایک اور دفعہ پڑھیں ایک اور دفعہ دل چاہ رہا ہے تین تین دفعہ پڑھ رہا ہے تو کیا ایک ہی مرہوم کے لیے ایک ہی شخص کئی بار نمازِ وحشتِ قبر پڑھ سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتا رجائے مطلوبیت والی نیت یعنی امیدِ ثواب میں انشاءاللہ پروردگار کیونکہ نماز بہرحال ایک اچھی چیز ہے تو اس کا ثواب اور فائدہ مردے کا بڑھتا چلا جائے خود اس کے لیے بڑھتا چلا جائے البتہ مستحب ہونے کی نیت نہیں کرے گا کہ اللہ نے کہا ہے کہ بار بار نمازِ وحشتِ قبر پڑھو یہ والی نیت نہیں بلکہ اپنی طرف سے ہم اس کو ایک امیدِ ثواب کے اندر عمل کو انجام دینا چاہتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے پھر ابھی ایک سوال آیا ہے اس سے پہلے ہوا تھا کہ کیا نمازِ وحشتِ قبر کو عجرت دے کر پڑھوا سکتے ہیں اچھا ہمارا پیسے دے کر پڑھوانا اور دوسرے کسی فرد کا پیسے لے کر عجرت پر اس نماز کو پڑھنا یہ جائز تو ہے جائز تو ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بہرحال عجرت کے عنوان سے اس کو نہ لیا جائے اور نہ دیا جائے بلکہ دینے والا بخشش اور احسان کی نیت سے دے عجرت کے طور پر نہ دے بہتر یہ ہے جائز ہے پھر بھی لیکن بہتر یہ مثلا کسی سے آپ نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نمازِ وحشتِ قبر پڑھ دیجئے گا میرے فلان رشتہ دار کے لیے انہوں نے کہا جی جی ٹھیک ہے پیسے وحشتوں کی کوئی بات نہیں ہوئی اور انہوں نے نمازِ وحشتِ قبر پڑھ دی تو اس کے بعد آپ حدیعے کے عنوان سے ان کو نمازِ وحشتِ قبر کے وہ پیسے دے دیجئے اور وہ شخص بھی لینے والا بھی حدیعے کے عنوان سے اس کو قبول کرے یہ بہتر شمار کیا گیا ہے کہ یہ والی نیت ہی ہوں اس کے اندر عجرت والی بات نہ آئے لیکن بہرحال اگر عجرت کے طور پر بھی ہو تو جائز ہے یعنی اس میں کوئی ویسی حرج نہیں ہے کہ مناسب اور افضلیت والی بات بتائی گئی اچھا اگر عجرت ٹیک کر لی مثلا بہت سے ہوتا ہے نا کہ فلان رشتہ دار کی ہمارے طبیعت بہت خراب ہے اور آئی سی اوم ہے اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے اب کوئی مولانا صاحب آئے آپ نے کہا مولانا صاحب اتنی عجرت دوں گا آپ طالب علموں وغیرہ سے کہہ دیجئے گا اتنی تعداد کے اندر ان کے لئے نمازِ بحشتِ قبر پڑھنے مولانا صاحب کو آپ نے پیسے دے دی ہے وہ پیسے لے کے چلے گئے اور ظاہر ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں بہرحال کئی دنوں بعد پھر ان صاحب کا جن کے مطالق کہا تھا انتقال ہوا اب یہ جس نے عجرت لی تھی یہ بھول گیا اس رات کو پڑھنا اب پہلی رات نکل گئی اب اسے بعد میں آدارہ تو کیا یہ کر سکتا ہے کہ بعد میں کیونکہ عجرت لے چکے اب بعد میں نمازِ بحشتِ قبر پڑھ لے اب علماء نے کہا نہیں عجرت لینا اس کا جائز نہیں ہوگا یا تو مالک کو رازی کرے یا مالک سے معاف کروائے یا اس کو پیسے واپس کرے اور اگر مالک نہیں مل رہا پتہ نہیں جس نے کہا تھا وہ کہاں چلے گئے اب ہمارا ملاقات بھی ان سے نہیں ہو رہی ہے تو یہ پیسہ مجھول المالک کے حکم میں ہوگا اور حاکم شرعہ کی اجازت سے اصل مالک کی طرف سے صدقہ کرنا پڑی گا تو بہرحال کیونکہ ایک لحاظ سے تمام باتیں مکمل ہو جائیں نمازِ بحشتِ قبر کے اعتبار سے کہ اگر کوئی شخص کیونکہ مختلف جگہوں پہ لوگ اس کو سنتے ہیں یا جو نمازِ بحشتِ قبر اجارے کے طور پر بالفرض اگر کر رہا ہے تو اس کو تکفین والی رات ہی اس کو پڑنا ہے وہ رات اگر اس نے اس طرح کسی بھی وجہ سے نکال دی تو یہ اس پیسے کا مالک نہیں بنے گا جو عجرت اس نے اس رات کی طے کی ہے پھر یا تو مالک کو رازی کرو یا اس سے معاف کروا ہو یا اس کو واپس کرو نہیں مل رہا تو مجھول المالک کی عنوان سے اصل مالک کی طرف سے ان پیسوں کو صدقہ کرو یعنی یہ کھا نہیں سکتے نا نمازِ بحشتِ قبر بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اس وقت تو میرا نکل گیا موقع میں عجرت بھی لے چوہوں تو میں بعد میں اس نماز کو پڑھ دیتا ہوں سواب تو ملی جائے گا نہیں ایسا نہیں کر سکتی ابھی وہ بھی آ رہا گئے سوری چیزیں مکمل ہوں گے بھی خالق گئے اچھا کیا بہت سے افراد کی طرف سے اجارہ لے کر ایک ہی نمازِ بحشتِ قبر پڑھ سکتے ہیں بہت سے دیکھے لوگ موقعوں کو مطالعہ یہ بات آتی وہ کیا کرتے ہیں کہ مثلا ایک ہی جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ سنتی ہیں کہ ایک ہی خاندان کے بیس افراد مثلا جو وہ ہو گئے کسی حادثے میں کریش ہو گیا جہاز اور بہت ساری وجوہات تو اب وہ لوگ ان اجارے کے اوپر نمازِ بحشتِ قبر جو ہے وہ پڑھو آ رہے ہیں اب مثلا بیس افراد کا اجارہ ایک شخص کو دے دیا گیا اس نے کہا کہ بیس افراد کا اجارہ اس نے لے لیا پیسے لیکن ایک ہی نمازِ بحشتِ قبر پڑھ کر سب کو اس کا ثواب ہدیہ کر دیا سب کی طرف سے پڑھ دے تو یہ کافی نہیں یعنی اس کو جتنی ہی اس نے اجارے لیے ہیں اتنی ہی نمازیں بحشتِ قبر پڑھنا پڑیں گے یعنی جتنے اجارے ہیں اتنی ہی نمازیں پڑھنا ہے یعنی یہ نہیں کر سکتا دے اچھا اب ایک سوال اس کے اندر یہ بھی کہ نماز وحشت قبر کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے جواب ہے کہ نماز وحشت قبر جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی اچھا پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ دیگر مسالک میں بھی کہ نماز وحشت قبر کا کوئی تصور ہے تو جواب یہ ہے کہ دیگر مسالک جو ہیں یعنی فقہ جعفری کے علاوہ ان میں نماز وحشت قبر کا کوئی تصور نہیں بلکہ کچھ مسالک تو باقاعدہ اس نماز کا نام لے کر اس کو بیدد بھی قرار دیتے ہیں اور اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا لیکن بہرحال یہ عمومی طور پر ہیں لیکن ہمارے ہاں باقاعدہ اس کی روایات موجود ہیں اور اس کی ثواب اور فوائد جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں کیا غیر شیعہ مسلمان کی نماز وحشت قبر پڑھی جا سکتی تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں غیر شیعہ مسلمان کی نماز وحشت قبر بھی پڑھی جا سکتی ہے بشرت ہے وہ بلکہ ناسبی وہ تو مسلمانی نہیں ہے لیکن چلیں اس میں اضافہ کر دیتے ہیں اگر ناسبی نہیں ہے ناسبی سے مراد دشمن اہل بیت ایسا دشمن اہل بیت جو علل اعلان رسول اور امام سے اپنے دشمنی کا اظہار کرے ماذا اللہ وہ تو کافر ہے وہ تو اس کو بلکہ مسلمان کے زمرے میں نہیں آتا یعنی ناسبی کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی لیکن غیر شیعہ مسلمان کے لیے نماز وحشت قبر پڑھی جا سکتی ہے دیکھیں بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن تک حق نہیں پہنچا انہیں مستضف کہا جاتا ہے بہت سے لوگوں تک حق بات نہیں پہنچی ہے اور ولایت امیر المومن ان کے قائل نہیں ہیں تو بہتحال پروردگار عالم اور کچھ روایت سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے اور اس کے واقعات بھی ہیں اور جو علماء نے نقل کی ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد ایسے غیر متاثب افراد جو ہیں جن تک حق نہیں پہنچا ہے ان کو قبر میں ولایت علی کی تعلیم دی جائے گی اور اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالم محمد تو وہاں جب وہ تعلیم مکمل کر لیں گے اس کے بعد پھر داخل جنت کیے جائیں گے اور کچھ کے لیے میدان قیامت کے لحاظ سے بھی ہے کہ حق ان کے سامنے وہاں جا کر پیش کیا جائے گا پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو قبر قیامتی سب کچھ دیکھ کر آگئے ہیں وہ تو فوراں قبول کر لیں گے تو علماء کہتے ہیں انہیں فطرت دنیا پر باقی رکھ کر ان کے سامنے حق کو پیش کیا جائے گا یعنی یہ نہیں کہ وہ چیزیں دیکھ لیں تو اب فوراں جس طرح کہ آدمی در کے مارے بہت سی چیزیں قبول کر لیتا ہے نہیں فطرت دنیا پر باقی رکھ کر تو پیدا اس طرح کی چیزیں ہیں تو غیر شیعہ مسلمان کے لیے بھی حد تک اگر کسی حد تک ہی کہیں کہ کوئی آدمی آہ ناسی بھی نہیں ہے لیکن وہ مختلف وجوہات سے پروپیگنڈے کے زیرے اثر آ کر مثلا کہیں کہیں شیعوں کی مخالفت بھی کرتا آپ کو نظر آیا تھا کچھ متاسب بھی آپ کو لگتا تھا تب بھی جائز ہے کہ اس کے لیے نماز وحشتی قبر پڑی جائے جائز یعنی حرام کی حد تک بات ابھی تک نہیں جب تک کہ ناسی بھی نہ ہو ناسی بھی کے لیے نہیں پڑی جا سکتی حتی کہ ایک دفعہ ہم نے جب قضا نمازوں کے والدین کی قضا نمازوں کے مسئلے بتایے تھے اس میں بھی یہ تھا کہ بیٹا جو ہے وہ شیعہ ہے اور اس کے بڑا بیٹا شیعہ اور والد اس کے غیر شیعہ مسلمان تھے تو ویسے تو بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازوں اور روزے ادا کرنے ضروری ہوتے ہیں لیکن باپ اگر غیر شیعہ تھا تو اس کے نمازوں کی قضا اور روزوں کی قضا واجب نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اگر کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے لیکن یہ کہ اسی طریقے سے نماز وحشت قبر کا بھی ہے کہ غیر شیعہ مسلمان کے لیے بھی نماز وحشت قبر پڑی جا سکتی کیا غیر شیعہ کے لیے سور فاتحہ تلاوت قرآن صدقہ یا نماز بھی حدیعہ کی جا سکتی تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں سور فاتحہ بھی ان کے لیے پڑھ سکتے ہیں تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں اور صدقہ بھی دے سکتے ہیں اور دو رکعت نماز پڑھ کے ان کو حدیعہ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی چیز نہیں ہے سب چیزیں اس کے اندر جائز ہیں اور اسی طریقے سے غیر شیعہ مسلمان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے البتہ اس کی فیلالم اس تفصیل میں نہیں جا رہے کیا کسی شہید کی نماز بھی حشت قبر بھی پڑھی جا سکتی ہے تو جواب ہے کہ جی ہاں اگر کوئی شخص شہید ہوا ہے تو شہید کے لیے پھر نماز بھی حشت قبر ہے دیکھیں نماز بھی حشت قبر اصل میں نماز ایک لحاظ سے حدیعہ والی چیز ہے ایک توفہ بھیجا جاتا ہے اور گھبرات اور وحشت تو دیکھئے ایک معصوم اور بے گناہ کو بھی ہوتی جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر بلکل اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا جو قصور وار بھی نہیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونے سے وہ بھی ڈرتا ہے یعنی بلکل ضروری نہیں کہ گناہ گار ہی کوئی سب چیزیں ہوں تو بہرحال اس کا جو ثواب فائدے پہنچانے کے ادبار سے شہید بھی اگر کوئی شخص ہوا ہے تو اس کے لیے بھی نماز بھی حشت قبر جو ہے وہ پڑھی جا سکتی کہ اس کو اس کا ثواب ملے گا اسی طرح سے کیا نابالک بچے کی مثلا نابالک بچہ اس دنیا سے چلا گیا کیا اس کے لیے بھی نماز بھی حشت قبر پڑھ سکتے ہیں جواب یہ کہ پڑھ تو سکتے ہیں البتہ اس کی ضرورت نہیں بلکہ یہ مشروع نہیں اگر کوئی شخص مشروعیت کی نیت سے یعنی شریعت نے اس کا حکم دیا اس نیت سے پڑھے تو شاید گناہ گار بھی ہو جائے تو بہرحال لیکن یہ کہ بہرحال اگر یہ نیت نہیں ہے ایک عمومی طور پر رجائے مطلوبیت کی نیت سے نابالک بچے کے لیے بھی اگر نماز بھی حشت قبر ہو تو اس کو بھی ثواب حدیعہ اس کی قبر میں پہنچے گا جس سے وہ خوش ہوگا اس کی روح خوش ہوگی تو اس سنوان سے نماز بھی حشت قبر کو پڑھا جا سکتا ہے اسی طریقے سے نماز بھی حشت قبر کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس ایک جگہ کھڑے ہونے کا لیکن کسی جگہ میں جانا ہے کوئی چیز لینے کے لیے درائیف کرتے ہوئے جانا ہے تو وضو کر کے اور بیٹھ کر بھی یا سواری پر بھی نماز بھی حشت قبر کو یا چلتے پھرتے بھی پڑھا جا سکتا ہے البتہ یہ رہے کہ دماغ میں کہ نماز بحشت قبر میں قنوت پڑھنے کا استعباب ثابت نہیں کیونکہ روایت کے طریقوں میں قنوت آیا نہیں البتہ اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر با عنوان دعا پڑھ لیں تو اس کے اندر حرج نہیں ہے لیکن قنوت کی قصد نہ کریں کہ یہ میں قنوت کے طور پر بلکہ ہاتھ اٹھا کر دعا کے عنوان سے پڑھ سکتا ہے اور نماز بحشت قبر کے لیے ازان اور اقامت بھی نہیں یعنی کوئی شخص ازان اور اقامت دینا بھی چاہے کہ میں اپنے طور پر ایک ثواب لینے کے لیے ازان اور اقامت کہوں تو شاید یہ گنا بھی ہو جائے تو ازان اور اقامت نہیں کیا اس کے لیے اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کیا نوافل یومیاں کے ساتھ نماز بحشت قبر کا تداخل کر سکتے ہیں مثلا یہ کہ نماز نافل مغرب آپ پڑھ رہی تھیں تو آپ نے سوچا کہ اسی کے اندر یہ بھی دو رکعت دو دو رکعت کر کے چار رکعتیں ہیں نافلہ مغرب کی تو ہم دو رکعت نافلہ مغرب کی اس کی نیت کے ساتھ ہی اگر ہم دو رکعت نماز بحشت قبر کی بھی نیت کر لیں تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے تو بقاعدہ اس کو لکھ کر بھی پوچھا گیا آغاز استانی کے ایک وکیل سے تو وہاں سے جواب آیا کہ یہ بات بہت بائید ہے یعنی ایسا نہیں کیا جا سکتا یعنی نوافل یومیاں کے ساتھ نماز بحشت قبر کا تداخل یہ ناک کیا جائے چلیں جس کو سمجھ نہیں آیا اس کو رہنے دیں اچھا علماء نے ایک چیز اور بھی کتابوں میں نقل کی کہ بحشت قبر کیلئے تو یہ نوازی ہے اور بحشت قبر کو دور کرنے والا بھی ایک عمل ہے اور وہ ہے کہ اگر انسان کامل ترین رکو کرے کامل ترین رکو ہمارے پانچے امام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کامل ترین رکو کرے گا قبر میں اس کو وحشت نہیں ہوگی اچھا کامل ترین رکو اس کے لئے تھوڑا سا آپ کو پیچھے جانا پڑے گا جہاں ہمارے رکو کی گفتگو ہوئی تھی بہترین نماز کیسے پڑے میں وہاں پر اس کے طریقے بھی بتائے تھے کہ کون کون سے ایسے مستحبات ہیں کچھ خاص دعا ہے رکو کے اندر آخری رکعت کے آخری رکو میں خاص طور پر پڑھنے کی جو امام زوان نے آیت اللہ مرشی نجفی کو تعلیم کی تھی اور اس طرح سے کامل ترین رکو کے اندر رکو کو طول دیا جائے رکو کی کچھ خاص مستحب دعائیں جو ہیں وہ پڑھی جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کامل ترین رکو تو اس کے قبر میں وحشت نہیں آئے گی پانچویں امامی بات بیان فرماتی تو نماز وحشت ہی نہیں بلکہ عام زندگی کا بھی ایک عمل ایسا ہے جس سے آپ روزانہ بھی کر سکتی ہیں جس سے قبر میں وحشت باخل نہ ہو اچھا اب دیکھیں اتنی اہام ہے یہ بہرحال یہ نماز کے عرفہ اس نماز کو روحانیت کو بہانے کے لحاظ سے جو دستور العمل دیے جاتے ہیں اس کے اندر بھی تحریر فرمایا ہے اور لوگوں کو بتاتے ہیں جیسے ملہ حسین قولی حمدانی ملہ حسین قولی حمدانی نے باقاعدہ یہ چیز بتائی ہے اور ملہ حسین قولی حمدانی اتنے عظیم عالم جو ہے وہ گزرے ہیں کہ ان کے شاگردوں میں تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے عرفانیت کے استاد تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی یہ ملہ حسین قولی حمدانی کے شاگرد تھے اور ملہ حسین قولی حمدانی اپنے شاگردوں کو باقاعدہ دستور العمل دیتے تھے چھے چیزوں کا کہتے تھے اگر تمہیں اپنے روحانیت قبی کرنی تو تم ان چھے چیزوں کے اوپر عمل کرو وہ کونسی چھے چیزیں تھی ایک تو کہتے تھے ذکر یونوسیہ اس کو جتنی دفعہ کسرت کے ساتھ پڑھ سکو لا الہ الا انت سبحانہ انکنتم من الظالمین والا دوسرا شب جمعہ سو مرتبہ سور قدر پڑھو تیسرا اثر جمعہ یعنی جمعہ کے دن اثر کے وقت سو مرتبہ سور قدر پڑھو زیارت آشورہ روز پڑھو نماز اول ماہ جب بھی مہینے کی شروعات ہو اور چھتی چیز تھی نماز وحشت قبر روزانہ پڑھو یعنی باقاعدہ اس عمل کو نماز وحشت قبر کو روحانیت کے اندر دخیل سمجھتے تھے یعنی اگر کوئی شخص روزانہ اس کو پڑھے تو یعنی دستور عمل کے طور پر اپنے شاگردوں کو روحانیت قوی کرنے کے لئے اس کی تعلیم دی جاتی تھی تو بہتحال یہ بہت عظیم ایک ثواب کو حاصل کرنے والی چیز ہے اس کے تمام فقی حکام تمام اس کے فضائل اور برکات یہ آپ نے سنیں اور امید ہے کہ کافی حد تک اس میں نماز وحشت قبر کا چیزیں اور مسائل آپ کو کلیر ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں نماز غفیلہ اور نماز جعفر تیار اور کچھ اور مستحب نمازوں کا اسی طریقے سے مسائل اور حکام اگلی نشستوں کے اندر بیان ہوں گے وصللللہ علی محمد وعالی طیبینات طاحت رحمتِكَ یا ارحمن رآحیم وصللللہ علی محمد وعالی طاحت